اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وصلام علی عبادہ اللہین استفاہ آج کا دن گزرے گا اور جو شب شروع ہوگی وہ شب قدر ہوگی ان احتمالی تاریخوں میں سے ایک کہ جس میں شب قدر کو واقع ہونا ہے دیکھیں دنیا اور آخرت کے جتنے بھی تمام کام ہیں یہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ بھی کچھ لو اور کچھ دو کی پولیسی پر یا اصول پر چلتے ہیں ہم اللہ سے بہت کچھ چاہتے ہیں اس رات آپ کتنی دعائیں کریں گی کتنی حاجات طلب کریں گی آپ اللہ سے بہت کچھ چاہتی ہیں لیکن اس کے مقابلے میں اللہ کا بھی آپ سے کچھ تقاضہ ہوتا ہے رسول کی اور آئمہ کی شفاعت آپ کو درکار ہے تو رسول اور آئمہ بھی کچھ آپ سے تقاضہ کرتے ہیں اور اپنی اطاعت کو طلب کرتے ہیں بلکل اسی طرح سے یہ جو رات شب قدر ہے اس رات میں آپ کو بہت کچھ اس شب قدر سے چاہیے بہت کچھ چاہیے کتنی دعاؤں کی بہت بڑی لسٹ ہوگی آپ کے پاس کہ ساری رات بھی ختم ہو جائے تو وہ دعائیں ختم نہ ہوئیں اتنا کچھ آپ کو اس شب قدر سے چاہیے تو اس رات کا بھی آپ سے کچھ ایک تقاضہ ہے یہ رات بھی آپ سے کچھ چاہتی جیسے کہ میں نے کہا کہ چاہے دنیا ہو یا آخرت چاہے کسی بھی طرح کا کوئی معاملہ ہو ہر جگہ کچھ لوگ کچھ دو کا اصول چلتا جب شب قدر سے ہمیں اتنا کچھ چاہیے تو یہ شب قدر بھی ہم سے کچھ تقاضہ کرتی دیکھیں ہر اسلامی حکم کی ایک علت ہے ایک وجہ ہے جتنے بھی عامال آپ انجام دیتی ہیں جتنے بھی آپ اسکار پڑھتی ہیں جتنی یہ دعائیں پڑھتی ہیں اس کے اندر ایک خاص حکمت پوشیدہ عبادات کے اندر کچھ خاص اسرار ہیں کچھ وجوہات ہیں کچھ علتیں ہیں کچھ حکمتیں ہیں کچھ پیغامات پوشیدہ ہوتی ہیں عامال شب قدر جو آپ انجام دیں گی جن کا بھی ہم ایک تذکرہ کریں گے ان سب کے اندر کیا کیا پیغامات آپ کے لیے ہیں وہ چاہتے کیا ہیں وہ عامال وہ آپ کے اندر کون سی تبدیلیاں دیکھنا چاہتے ہیں اس کا آج ہم تذکرہ کریں گے کہ یہ شب قدر یہ آپ سے کیا تقاضہ کر رہی ہے اس کے عامال جو آپ انجام دیں گی آپ سے کیا تقاضہ کرتے ہیں دیکھیں ہر چیز کی ایک حکمت اور فلسفہ ہے جو ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں جیسے کہ نماز ہے بری اور بے ہیائی کی باتوں سے آپ کو روکتی ہے روزہ ہے اس کا بھی ایک وجہ بتائی گئی ہے تاکہ آپ کے اندر تقویٰ بیدہ ہو جائے زکاة ہے یہ آپ کے مال کو پاک کرتی ہے اس کا ایک الگ فلسفہ اور اس کے اندر ایک الگ پیغام ہے وضو جو آپ انجام دیتی ہیں یہ آپ کی روح کو پاکیزہ کرتا ہے وضو یہ سید حسن نصر اللہ کی جوانی کی تصویر ہے ارادوں کے اعتبار سے تو ابھی بھی جوان ہے ماشاءاللہ لیکن بہرد تو وضو اس کے اندر انسان کی روح پاک ہوتی ہے اسی طرح سے حج یہ فقر و فاقے کو دور کرتا ہے اور مزید سیکڑوں ہزاروں لاکھوں فائدے حج کے ہیں بس اسی طرح سے شب قدر کی عمال کہ اس میں یہ رات جو کہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس کے اندر بھی کچھ ایسے ہی پیغامات موجود ہیں اور اس شب قدر کا تقاضی یہ ہے جو اس تمام باتوں کا ایک نچوڑ آپ کے سامنے شروع میں پیش کر دو پھر ہم اس کو ایکسپلین کریں گے شب قدر کے جتنے بھی عمال ہیں ان سب کا تقاضی یہ ہے کہ ان کو سارا سال اپنی زندگی پر محیط کر دیا جائے یہ اس میں آپ کی تقدیر لکھی جاتی ہے یہ جو آپ عمال شب قدر اس رات کو انجام دیتی ہیں یہ آپ ایک لحاظ سے آپ کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار یہ میں سارا سال کروں ان پر سارا سال کاربند رہوں یہ میری تقدیر میں لکھ دیے جائیں اب اس کی تفصیل جو ہے وہ آگے چل کر آئے گی دیکھیں عبادات جو ہیں کسی رسم کا نام نہیں شب قدر کسی رسم کا نام نہیں یہ گنتی کی کچھ عبادات کے مجموعے کا نام نہیں ہے کہ آپ نے پندرہ سولہ اٹھارہ بیس آمال لکھ لیئے اور اس کے بعد ٹک لگاتے چلے گئے ایک فیرست آپ نے بنا لی یہ آپ میں ایک بندگی پیدا کرنے کا جذبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں ایک بندگی کا یہ رات آپ کے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا کرنا چاہتی کہ پورے سال آپ کو کیا کرنا ہے پورا سال کیسے گزارو زندگی کا طریقہ کار کیا ہو اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کو عبادت کے ساتھ دو شرطے لگائی ہیں کہ اس شخص کے گناہ بخشے جائیں گے ابھی میں تفصیل میں آگے چل کر اس روایت کی بیان کروں گا اب تو صرف سرساری سے گزر رہا ہوں کہ اس رات عبادت کے ساتھ دو شرطے لگائی ہیں وہ یہ ہے کہ اس رات کو عبادت کرو لیکن ایمان اور احتساب کے جذبے کے ساتھ ایمان اور احتساب کہ جذبہ انہوں فقط عبادت نہیں کرنی احتساب بھی کرنا ایمان اور احتساب یہ دو چیز یہ کیوں لگائیں گا کہ فقط ایک رسم ہوتی تو کہتے کہ جس طرح سے بھی بس یہ عمال ہیں ان کو بس کر کے گزار لو ایسے ہی سباب تمہیں مل جائے گا نہیں اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں کہ انقلاب برپا ہو جانا چاہیے اب آپ کا طریقہ زندگی اگلی صبحوں سے بدل جانا چاہیے اور اگر طریقہ کار آپ کا بدلہ تو آپ سمجھ لیجئے کہ شب قدر سے آپ نے فائدہ اٹھایا ہے ورنہ یہ ان دسیوں بیسیوں تیسیوں اور چالیس چالیس پچاس پچاس سال جو شب قدریں ہم پہلے گزار چکے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ اس نے ہماری روحانیت پر کوئی اثر مرتب نہیں کیا کیونکہ ہم فقط ایک رسم کے طور پر انہیں گزارتے تھے عبادت اور بندقی کا جذبہ پیدا نہیں کر سکے اور یہ جتنی بھی شب پچھلی شب قدریں ہیں ان کا کوئی اثر ہم نے قبول نہیں کیا اگر کیونکہ ہم نے محض رسم کے طور پر اس کام کو کیا اگر یہ رسم نہ ہوتی تو نام آمال ہمارا نیکیوں سے اتنا خالی ہم کو نظر نہ آتا جیسے کہ نظر آتا ہے اور برائیوں کے وہ بڑے بڑے پہاڑ نام آمال میں نظر نہیں آتے جو پورے سال میں ہم کو نظر آتے معلوم یہ چلا کہ پچھلی شب قدریں جو ہم نے گزاری ہیں یہ ایک ایسا فیسٹیول کے طور پر تھیں ایک ایسی رسم کے طور پر تھیں جیسے ہم چودہ اگست گزارتے ہیں جیسے ہم تئیس مارچ کا دن منا لیتے ہیں اور اسی طریقے سے بس ہم نے گزار دیا کہ وہ آیا اور وہ آ کر دن گزار گیا وہ رات آئی اور آ کر گزار گئی جبکہ اللہ کا جو رسول ہے وہ اور اہلِ بیعت جو گھرانہ ہے اور معصومین اور ان کی اولادیں ہیں اس رات کو اتنی زہمتیں اٹھا کر اس رات کو منایا کرتے تھے ایس اتنی زہمتیں اور مشقتیں اٹھا کر اس رات کو گزارتے تھے تو خود سوچی کہ جب ان زواتِ اقدس جو ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو ہم جیسے گناہگاروں کو پھر یہ رات کتنی شد دومت کے ساتھ گزارنے کا تقضی اسلام کرے گا دیکھیں اس رات کی جو ابتدہ ہے وہ ایک عمل سے ہوگی جسے کہا جاتا ہے کہ یہ رات کی جو ابتدہ ہے یہ جاگنے کے عمل ساری رات آپ کو جاگنا اس کی حکمت کیا ہے کیوں جاگیں اتنا ثواب کیوں آپ کو دیا جا رہا ہے اس رات کیونکہ اگر اس رات تمام آپ آج کی رات مکمل آپ جاگتی رہیں ذرا سا بھی نہ سوئیں ذرا سا بھی نہ سوئیں اگر ساری رات جاگتی رہیں تو جیسے کہ آپ وفاتی میں بھی پڑھتی ہیں کہ اس کے تمام گناہ ماف ہو جائیں گے خواہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں خواہ پہاڑوں کی جسامت کے برابر ہوں اور خواہ دریاؤں کے پانی جتنے برابر ہوں آج کی رات فقط جاگنے سے ماف ہو جاتی ذرا زیادہ سواب محسوس نہیں ہو رہا ہم جیسے جن کا ذرفیت بہت کمن و واقعی سواب بہت زیادہ لگتا لیکن وہاں وہ خالق کون و مقا کے جس کے ذرف کی کوئی حد اور انتہا نہیں وہ دینے کو تیار بیٹھا ہوا ہے اور ہم ایک بہت سرسری انداز سے بس ایک رسم کے طور پر شبق قدر آئی اور کس طریقے سے اراد گزر جائے بس ہی جلدی جلدی ٹک لگا کے ہم اس آمال کو انجام دے دیں اور بس اپنی ایک لیاست سے جان چھوڑانے والا جو ہے وہ عمل اس کو سمجھیں یہ انتہائی بدنصیبی والی بات ہے اچھا جاگنا کس انداز سے اسلام تقاضہ کرتا ہے راتوں میں جاگنے کو دیکھیں یا تو علم کے لیے اور عبادت کے لیے راتوں کو جاگی علم اور عبادت کے لیے سونا جو ہے وہ دیکھیں قبر کے لیے اٹھا رکھی نیند کو اپنی تھوڑی سی ضرور کم کرنا چاہیے یہ بھی شبق قدر کا ایک پیغام ایک پیغام اس سے سیکھنا ہے کہ سال کی کچھ راتوں کو آپ کو مخصوص کرنا چاہیے یا رات کے پورشن کو روزانہ مخصوص کرنا چاہیے رات کا پورشن کتنا بڑا یعنی مغرب سے لے کر اور رات کے دو دو تین تین بجے تک جو لوگ سوتے ہیں اور لغویات کے اندر اس کو بسر کرتے ہیں مخصوص تو کر رکھا لغویات کے لیے ڈرامو کے لیے فلموں کے لیے آوٹنگز کے لیے لہو لائب کے لیے مختلف چیزوں کے لیے اسلام اور شبق قدر یہ آپ سے تقاضہ کرتی ہے رات کا کوئی ایک پورشن چاہے ہو پندرہ منٹ کا ہو بیس منٹ کا ہو آدھے گھنٹے کا ہو ایک گھنٹے کا ہو یا کچھ اور زیادہ ہو اس کو یا تو عبادت میں صرف کرنے کے لیے مقرر کیجئے یا پھر علم حاصل کرنے کے لیے سونا جو ہے وہاں پہ بہت سونا ہے اور اس کی الگ ایک تفصیل ہے اس کو وہاں کے لیے اٹھا رکھیے یا تو یہ کہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے نام آئے عمال ایسے ہیں کہ وہ فرشتہ عذاب ہمیں سونا ہی نہیں دیں گے وہاں پہ سو جتنا سونا یہاں پہ پورا کر لیا جائے تو بہرحال کبھی تو ان راتوں کے اندر جاگنا سیکھیں یاد رکھ لیجئے کہ آپ کا اس انداز سے علم اور عبادت کے لیے راتوں کو جاگنا جو شب قدر کا پیغام ہے جاگنے کے ذریعے ورنہ یہ بھی کہا جاتا کہ سو لو دو تین گھنٹے کے اندر عمال کر لینا کیوں تقاظ آئے کہ ساری رات جاگو اور اتنا زیادہ ثواب آپ کو دیا گیا ہے تاکہ اس کو سال کے دیگر مہینے کی جو راتیں ہیں ان کے اندر بھی آپ اس کو رائج کریں کہ آپ کا اس انداز سے جاگنا اور علم اور عبادت کے لیے رات کے اندھیرے میں یہ آپ کی قبروں میں اجالہ بکھیر دے گا راتوں کی قدر پہچانی ہے یہ راتیں بہت قیمتی ہیں علماء بہت سے علماء یہ بات بھی بیان فرماتے ہیں کہ راتیں دنوں سے افضل ہوتی قرآن کا لوہ محفوظ سے زمین پر نازل ہونا یہ رات کے وقت ہوا اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَادِ یہ شب میں ہوا دن میں نہیں ہوا اور علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ راتوں میں سے جو ایک رات ہے اس کے متعلق یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ ہزار مہینوں سے افضل ہے کسی دن کے متعلق یہ بات نہیں کہی گئی کہ فلاں دن جو ہے ہزار مہینوں سے افضل شب جمع یہ بھی رات ہے شب قدر یہ بھی راتیں ہیں شب نیمہ شابان اس کی کتنی فضیلت ہے اور شب میراج اور شب برات وغیرہ اسی طریقے سے شب آشور یہ ساری راتیں انتہا سے زیادہ عظیم راتیں ہیں اور یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے کہ تقدیریں جو آپ کی لکھی جاتی ہیں شب میں لکھی جاتی ہیں دن میں نہیں لکھی جاتی ہیں شب قدر میں آپ کی تقدیر لکھی جاتی ہیں رات کو بہرحال یہ کہ سکون اور اتمنان ہوتا ہے دن پروردگار نے مشقت کیلئے بنایا ہے اور یہ جو راتیں ہیں اس کا جو ایک تہائی عصہ ہے اس میں اللہ اپنے بندوں سے بہت قریب ہو جاتا ہے بہت قریب اور جو بندہ بھی بستر کو چھوڑ کر عبادت کے لیے جاتا ہے اپنے پہلوں کو بستر سے الگ کرتا ہے روایات میں ہے کہ اللہ اسے بغیر کسی حساب کے جنت میں داخل کرے گا بغیر حساب کے اللہم صلی اللہ علیہ محمد اللہم امیر حامد حسین لکھناوی فرماتے تھے کہ شیخ مفید جو تھے یہ رات میں بے انتہا کم سویا کرتے تھے بہت کم سوتے تھے اور سوائے تین کاموں کے رات کو کسی اور طریقے سے نہیں گزارتے تھے تین کام یا تو نماز میں مصروف رہتے تھے یا مطالعے میں مصروف رہتے تھے یا پھر تلاوت قرآن میں یعنی پوری رات کو فقط ان تین بہت کم سوتے تھے ایسا نہیں کہ سونا بالکل ترک کرنا ہے لیکن سونے کو کم کرنا ہے اور سونے کو کم کر کے کرنا کیا ہے فلمیں ڈرامے دیکھنے یا لغویات میں نہیں بلکہ اس کے اندر آپ کو زندگی کو لگانا ہے یہ وقت نکلا چلا جا رہا ہے نکلا چلا جا رہا ہے فرشتہ اجل جو ہے اس کی آواز پر لبیک کہنا ہے وہ وقت کم سے کم تر ہوتا چلا جا رہا ہے اور ہم خواب خرگوش کے موزے لیتے رہیں تو شیخ مفید کا طریقہ کار گئے تھا شب قدر کا دیکھئے پیغام رات کو جاگنے کے اور اسی طریقے سے علامہ محمد حسین طبع طوائی کے مطالق بھی ملتا ہے کہ رمضان کی تو تمام شبوں کو ابتدائے شب سے لے کر اور سہر تک مکمل تمام راتیں جاک کر گزارتے تھے رمضان کی تو تمام راتیں مکمل جاک کر اور اس میں بھی دعا قرآن نماز تلاوت قرآن اور مختلف عسکار میں جو ہے مشغول رہتے تھے اچھا اتنا زیادہ عسکار میں مشغول چاہے وہ بیٹے ہوں مطالعہ کر رہے ہوں پڑھ رہے ہوں کچھ بھی کر رہے ہوں ہر وقت زبان کے اوپر ذکر خدا رہتا تھا محمد حسین طبع طبعی ان کے شاگر کہتے تھے کہ چلتے پھڑتے بھی مصطحب نمازیں پڑھتے رہتے تھے یعنی جو چل پھر رہے ہیں آ جا رہے ہیں بازاروں میں آ جا رہے ہیں مصطحب نمازیں پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں مصطحب نمازیں پڑھتے ہوئے واپس آ رہے ہیں کسی بھی لمحے کو ضائع نہیں کرتے تھے اور کبھی اس کے بغیر رہتے ہی نہیں تھے تو آپ نے دیکھا کہ محمد حسین طبعہ طبعہ انہیں بھی وہی زندگی پائی جو عام طور پر لوگ زندگی پاتے ہیں وہ کیا کیا کچھ کر کے چلے گئے اتنی زندگی ہمارے پاس بھی ہے وہ کیا کچھ کر کے چلے گئے ہم بغیر کچھ کیے دنیا سے جانے والے ہیں تو بہتر ہے کہ موقع بھی بہت اچھا ہے اپنی شب قدر کا جو پیغام ہے نیند کو کچھ کم کیجئے کیونکہ یہ خاندان اہل بیت کی خواتین کا بھی طریقہ کار رہا حضرت فاطمہ بنت الحسین اللہم صلی اللہم حمد محمد جو امام حسن کی بہو تھی حسن مسنہ سے جن کی شادی ہوئی تھی پوری رات عبادت میں قیام میں بسر کرتی تھیں اور پورے دن روزہ رکھتی تھیں کیونکہ وہ سورج اتنے بڑے بڑے آئمہ کی سورت میں موجود ہیں کہ بہت سے جو ان سے غیر معصوم ہیں خاندان اہل بیت کے کہ ان کی شخصیت ذرا ان کا اتنا تذکرہ نہیں ہو پا تھا اور تو یہ بہت کیونکہ وہ راتوں کی اہمیت سے واقف تھے اور یہی وجہ ہے کہ بیحرور انوار کی جو ستاسی جلد ہے اس میں کسی نے ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کسی نے پوچھا کہ مولا ایک شخص یہ کہتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے یہ بات کہی ہے یعنی پیغمبر سے اس بات کو کوٹ کرتا ہے کہ شب کی رات کی ایک ساتھ ایسی ہے کہ جس میں پروردگار عالم اپنے بندوں کی جو دعا کریں وہ ضرور قبول کرتا ہے جو دعا کریں کیا یہ بات صحیح ہے پیغمبر نے ایسا کہا ہے رات کی کوئی ساتھ ایسی ہے امام نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہی کہا کہ مولا وہ وقت کون سا ہے فرمایا نصف شب سے لے کر رات کے آخری ایک تہائی حصے تک نصف شب سے یعنی سمجھیں وہ بارہ ساڑھے بارہ کے قریب کا جو وقت ہوتا ہے وہاں سے لے کر اور جہاں سے رات کا آخری ایک تہائی شروع ہوتا ہے یہ خاص وقت ہے کہ پروردگار اس میں جو دعا کریں گے وہ قبول کرے گا جو دعا کریں گے وہ قبول کرے گا پھر راوی نے پوچھا کہ مولا کیا کوئی خاص اور موین شب مراد ہے اس سے جس میں پروردگار دعا قبول کرتا ہے امام نے فرمایا نہیں ہر شب ہر شب ہر رات ہم لوگ کتنا زیادہ بہت ساری دعائیں قبول کروانے کے لیے کتنی تگو دو کرتے ہیں کہ خاص وقت نصف شب سے لے کر رات کا آخری اقتہائی حصہ جہاں سے شروع ہوتا ہے سمجھیں جیسے بارہ بجے سے لے کر اور تین بجے تک کے درمیان کا وقت یہ خاص طور پر عبادت کا ہے اس میں کچھ نہ کچھ نماز شب وغیرہ کے لحاظ سے آپ نے آپ کو عادی بنانا ہے جس کا بھی آگے چل کر تذکر آئے گا اور اسی میں اپنے دعاوں کے لیے مخصوص کیجئے کہ ہر دعا لازمان پروردگار نہیں اور ہر شب کے لیے حکم ہے کوئی مخصوص شب بھی مراد نہیں اور پیغمبر اسلام کا ایک عجیب طریقہ کار تھا پیغمبر اسلام اس طرح سے راتوں کو جاکتے تھے کہ کئی دفعہ اٹھتے تھے اور سوتے تھے کھڑے کھڑے تھک جاتے تھے تو بیٹھ کر عبادت انجام دے لیتے تھے اور یہ بات بھی عاد رکھ لیجئے کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کر جو پڑھی جاتی ہیں نماز اس میں آپ دو رکھت ایک رکھت کے بجائے دو رکھت ہی پڑھنا ضروری نہیں ایسا نہیں تو بہرحال البتہ لیٹے لیٹے پڑھنے کی اجازت نہیں تھک جائیں تو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے اور اس شب میں بھی تمام رات جاک کر آپ کو عبادت کرنی یہ جو آج سے شروع ہو جائیں گے آپ لوگوں کے لیے بہت سے لوگوں کی تو کل ہو چکی ہے چہب قدر کی ابتدا تو پروردگارِ عالم ہم مجھ علماء فرماتے ہیں کہ فخروں عباحت کرتا ہے کہ اے فرشتو دیکھو جب یہ احتمالی تاریخوں میں میری اتنی عبادت تو بندگی کر رہا ہے تو اگر میں یقینی طور پر بتا دیتا کہ شب قدر فلان رات ہے تو اس کی عبادت تو بندگی کا کیا حال ہوتا کہ تو احتمالی تاریخیں بتائیں اس میں اس کی بندگی کا اور عبادت کا یہ حال ہے تو ہمیں دیکھ کے پروردگار یعنی اگر اس انداز سے عبادت کریں کہ واقعی جس طرح سے ایک حق ہے اس شب کو گزارنے کا اور اتنے زیادہ اس کا ثواب ہے کہ یہ جو ہزار مہینوں سے افضل ہے تو علماء فرماتے ہیں کم سے کم اس رات عبادت کرنے کا اور اس رات کو جاگنے کا جو ثواب آپ کو ملے گا وہ تیراسی سال اور چار مہینے کی عبادت کا ثواب آپ کو ملے گا تیراسی سال اٹی تری یا سوچی کہ پیدائش سے لکھا ہے ایک آدمی بڑا ہو جاتا ہے اور مسلسل عبادت انجام دیتا رہے فقط ایک رات عبادت کرنے سے اتنا ثواب اور فائدہ آپ کو ملے گا اب یہ جو اس شب داری کا جو ابتداء ہوئی ہے یعنی رات میں کسی حد تک جاگنا یہ آپ کو شب قدر کے اس سے پیغام لینا ہے کہ اب سال کی دیگر راتوں میں میں اپنی راتوں میں کوئی ایک وقت عبادت خدا کے لیے چاہے وہ ویکنڈ ہو چاہے وہ عام راتیں ہوں علم حاصل کرنے کے حوالے سے تلاوت قرآن کرنے کے حوالے سے نمازیں اپنی قضا واجبات ادا کرنے کے حوالے سے کوئی ایک وقت ضرور مقرر کر لیں ورنہ یہ وقت گزر جائے گا گزر جائے گا اور یہاں تک کہ ہمیں لوگوں کے کندوں پر سواہر ہو کے اپنی فائنل ڈیسٹینیشن تک پہنچ جانا ہو اس سے پہلے پہلے کا وقت ہے اس پہ آپ اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کر لیں اور شب قدر سے بہترین اسے ابتداء کی کوئی رات ہو نہیں سکتی تو ایک تو پیغام یہ ہو گیا کہ جو جاگنے کا جو حکم ہے یہ اس وجہ سے ہے تاکہ اس سے کچھ سبق آپ حاصل کریں اور اپنی عام سال کی راتوں میں بھی اسے انداز سے ایک پورشن ضرور کم سے گا مگر پوری رات نہ جاک سکیں تو اتنا سبق ضرور حاصل کر لیں کہ ایک پورشن ضرور مخصوص کر لیں کہ اتنا مجھے ضرور عبادت کر لیں دوسرا جو ہے وہ ہے عمال قرآن جو آپ کرتی ہیں اس رات کو قرآن کو سر پر رکھ کر اور اس کے بعد پھر معصومین کے واسطے دیے جاتے ہیں اور اس کے حوالے سے پھر دعائیں ہوتی ہیں اس کا بھی ایک پیغام ہے کہ پورے سال بھی آپ کو انہی زوات مقدسہ کے وسیلے سے دعائیں کرنا اور خاص طور پر یہ جو قرآن کو سر پر رکھا ہے اور یہ تین سورے جو اس رات کو علل خصوص پڑھنے کی تاقید ہے سورہ انقابوت ہے سورہ روم ہے اور حامیم دوخان ہے اور یہ مطلق تلاوت بھی عام طور پر جو تلاوت کی جاتی اور قرآن کو سر پر رکھ کر تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کس بیسے تو میں نے پچھلے سال بھی بتایا تھا کہ جو قرآن سر پر رکھے جاتے ہیں تو علماء اس مطلق کیا بات بیان فرماتے ہیں کہ اس میں کیونسی چار نیتیں ہونی چاہیے وہ پچھلے سال والا درس آپ سن لیجئے گا کہ قرآن کو سر پر رکھتے وقت چار نیتیں کرنا جس کا بھی وقت نہیں ہے وہ تو پچھلے سال ہم نے بیان کر دیا اور ہمارے وی میو چینل کے اوپر بھی اپلوڈڈڈ ہے تو عمل قرآن جو کرنا ہے تو اس کا بھی دیکھیں قرآن کو سر پر رکھ کر گویا ایک اہد والی کیفیت جو ہے وہ انسان کو پیدا کرنی علماء بیان فرماتے ہیں قرآن کے چار حقوق ہیں آپ پر پہلا حق یہ ہے کہ تلاوت کی جائے دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی تفہیم ہو اس کو سمجھا بھی جائے تیسرا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے اور چوتھا حق یہ ہے کہ قرآنی پیغامات کی تبلیغ کی جائے یہ چار حق کم سے کم قرآن کیا ہر شخص کے اوپر ہیں اچھا یہ سارے حقوق جو ہیں یہ ایک دوسرے سے مربوط ہیں جودہ نہیں قرآن سے عاشنائی کے لئے قرآن کی تلاوت بہت ضروری تلاوت کیے بغیر اس کی تفہیم ممکن نہیں جب تک تلاوت نہیں کریں گے سمجھیں گے کیسے کہ اس کے اندر کیا اور قرآن پر عمل اس کی تفہیم کے بغیر ممکن نہیں جب تک اچھی طرح سے سمجھ نہیں لیں گے عمل کیسے کریں گے اور تبلیغ بھی اس کو صحیح طور پر سمجھے بغیر ممکن نہیں تبلیغ بھی اسی وقت کریں گے جب تفہیم کے مرحلے سے گزر جائیں گے عمل بھی اس وقت کریں گے جب اس کو سمجھ لیں گے اور تلاوت کریں گے تو یہ چاروں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور مربوط ہیں ایک ہی چین میں ہیں ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا کوئی تلاوت کیے بغیر تفہیم کیے بغیر اور عمل کیے بغیر اس کی تبلیغ کیسے کر سکتا ہے قرآن کی تو یہ سب چیزیں یہ بات یاد رکھ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ افسوس ہے کہ ان چاروں میں سے قرآن کے حقوق ادا نہیں کیے جا رہے ہیں کوئی بھی کبھی کسی مقام عمل پر کسی کو کوئی قرآنی آیت یاد نہیں آتی پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ لڑکیاں اپنی ڈائریاں بنایا کرتی تھیں اس میں اشار لکھا کرتی تھیں اور اقوالِ ذرنی وغیرہ لکھے جاتے تھے اس طرح کی چیزیں اب تو خیر وہ بھی شاید ختم ہو گیا ہے بالکل اب وہ بھی باقی نہیں رہا تو قرآنی آیتیں تو بہرحال کیا یاد ہوں گی اسی طریقے سے کوئی آپس میں قرآن کے متعلق اس کے معنیوں کے متعلق اس کے مفاہم کے متعلق اس کے پیغامات کے متعلق اس کے اسرار پر گفتگو کرتا نظر نہیں آتا ہماری جو نجی گفتگو ہوتی ہیں بیٹھا کے ہوتی ہیں مردوں کی ہوتی ہیں عورتوں کی ہوتی ہیں اس میں قرآن تو جیسے سرے سے موجود ہی نہ ہو ایکزسٹ ہی نہیں کرتا ہے ایک جملہ بھی قرآن کے متعلق ہمیں کبھی گفتگو میں نظر نہیں آتا کہ کون سا حق ادا کیا جا رہا ہے قرآن کا اور قرآن کو کہا جاتا ہے قرآن بالکل تنہا ہے تنہا یہ اپنی تنہائی کی شکایت قیامت کے روز کرے گا افسوس کہ لوگوں کو شائروں کے اشار یاد ہوں گانے یاد ہوں کلام شیطانی سب کچھ یاد ہو مکرو شائری جو ہے وہ یاد ہو لیکن کلام الہی کسی کو یاد نہ ہو مقام عمل پر کسی کو کوئی قرآنی آیت یاد نہ آئے کبھی بھی کتنے افراد آپ میں سے یہاں پر بیٹھے ہوئے آپ سے سوال کریں کہ جنہوں نے کسی بھی تفسیر قرآن کو شروع سے آخر تک پورے قرآن کی پڑھی پچھٹی پچھٹی باتوں کی حوالے سے نہیں کہہ رہا تو کم سے کم اتنا تو قرآن کے زندگی میں ایک دفعہ تفسیر نمونہ اٹھاتے آہستہ آہستہ کر کے ایک سے لکر ستائیز جلدوں تا ختم کر دیتے چند سال کچھ تو معاملہ آگے بڑھتا اب نہیں ابھی تک نہیں بڑھا ہے تو اب سے ہی شروع کر دیجئے کچھ تو سمجھ آئے گا کچھ تو مفاہم کے اوپر طبیعت جائے گی کچھ تو قرآن سے ارتباط پیدا ہوگا تو بہت اگر کچھ ہوا بھی لوگوں نے تیر اگر اس سلسلے میں مارا بھی ہے تو ذرا نازرہ پڑھنے کے حوالے سے جس کی اپنی ایک اہمیت ہے اب تلاوت قرآن کا بے شمار فائد ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں لیکن معاملہ تھوڑا سا اور آگے بھی بڑھنا چاہیے ہم نے کیا کیا کہ قرآن کو زیادہ طرف ہم دیکھتے ہیں کہ نمائشوں کے اندر رکھا جانا شروع ہو گیا جو ایک درجے میں مطلوب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے یعنی اس کی کوئی خدا ناقاستہ مضمت بیان نہیں ہو رہی ہے لیکن لوگ ہمیشہ بات کو ایک نیگٹیو طرف لے کر جاتے ہیں نمائش ہو رہی اور جناب اتنا چھوٹا قرآن اس کو نمائش کے لئے پیش کیا جا رہا ہے اور جناب اتنا بڑا قرآن سب لوگ اس کو دیکھنے کے لئے جا رہے ہیں اور اتنا بڑا قرآن اور اس سے بھی بڑا قرآن تو اب یہ سب کیا چیزیں ہیں یا مثلا قرآن کو انڈے پر لکھا جا رہا ہے اس کو سب لوگ دیکھنے کے لئے جا رہے ہیں قرآن پر عمل مطلوب ہے قرآن ان سب چیزوں کے لئے نازل نہیں ہوا ہے کہ اس کو انڈے پر لکھا جائے اس کو جو ہے اتنا بڑے صفات کے اوپر لکھا جائے کہ وہ اتنے بڑے صفات جو ہیں اس کو پڑھا کون سکتا ہے وہ تو صرف رکھا رہے گا خالی اور ایک ڈسپلی کے لئے اکثر اتارنے کی ضرورت پیش آتی ہے پھر گرد ورد جھاڑی جاتی ہے ماذا اللہ اس پر سے قرآن اس کام کے لئے نہیں تھا قرآن مردوں کے لئے تو فائدہ مند ہے ہی وہ تو وہاں بھی ہیں اور ایسے افراد کا نظریہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں اس کا کوئی اور فائدہ نہیں ہے لیکن یہ زندوں کے قلوب کے لئے بھی شفا کا باعث یہ مردہ دلوں کو زندہ کرنے والا ہے یہ فقط مردوں کو پڑھنے کے لئے نہیں ہے کہ کوئی مروم ہو جائے تو ہم صرف اس پر قرآن پڑھنا شروع کر دیں بلکہ جب علامہ طالب جوری صاحب قبلہ یہاں پر تشریف لائے تھے مدر سے شاید غالباً شاید پچھلے سال تھا یا اس سے اور پہلا تو انہوں نے نیچے بیٹھے ہوئے ایک گفتو ہم لوگوں سے کر رہے تھے تو اس میں ایک بات انہوں نے بہت اچھی گئی تھی کہ قرآن کو اتنا پڑھنا چاہیے اتنا پڑھنا چاہیے کہ یہ گھز جائے اس کے صفات جھیلے پڑ جائے ہیں یہ بوسیدہ ہو جائے تو کیا ہوا آپ نیا خرید کر لیائیں اس طرح قرآن بوسیدہ ہو جاتا ہے پرانے بزرگ کا ہو جاتا ہے اس کو آپ ٹھنڈا کرتے ہیں اس کو بھی آپ ٹھنڈا کرتے ہیں اور نیا قرآن تو قرآن پر اتنا پڑھنا ہے اتنا پڑھنا ہے اتنا پڑھنا ہے کہ قرآن کو پڑھ پڑھ کے آپ خستکی اس کے اندر آجائے اب بلکل ایسا قرآن کے جناب نسلے میں نسلے گزرتی چلی جائے رہی اور ذرا سا نشان کا ہی نظر نہیں آتا کہ اس نے آج تک کبھی کسی نے اس کو اٹھا کے پڑھا تو دیکھیں قرآن اسی شب قدر میں نازل ہوا شب قدر کا تقاضہ یہ ہے یہ آپ سے تقاضہ کر رہی ہے کہ تعلیمات اور پیغامات قرآن کو آپ دوسروں تک بھی پہنچائیں جو خود درس اخلاق اس قرآن سے دے سکتی ہوں اتنی حاصل کر لیں صلاحیت کو وہ خود اس کام کو کریں بچوں کو پڑھا سکتی ہیں تین چار بچوں کو جمع کر لیں محلے کے بچوں کو جمع کر لیں اپنے رشتدار بچوں کو جمع کر لیں قرآن کا کوئی حق تو عدا کریں یہ نہیں کر سکتی تو مثلا عام عورتوں کو آپ جمع کر لیں زیادہ بڑے پیمانے پر نہیں کر سکتی چھوٹے پیمانے پر اس کام کو کر لیں اس سے اخلاقیات کے درس کروائیں آپ نہیں کر سکتی تو کسی اور سے ارینج کروائیں اپنے گھروں میں بلوائیں اپنے گھروں کی نحوصتوں کو دور کریں تلاوت قرآن کے ذریعے اور اس قسم کے پروگرامز کے ذریعے شیطانوں نے ڈیرے ڈالنی ہے گھروں کے اندر جو ہم سننے میں آتی ہیں لوگوں سے باتیں ہیں جس انداز سے گھروں کی صورتحال ہوئی ہے وہ شیطانوں کے بسے رہے ہیں وہاں پر تلاوت قرآن کے ذریعے اس کی تلاوت کے ذریعے اور قرآن کے پیغامات کے ذریعے وہاں سے ان کو بھگائیں بہت سارے وہ افراد کے جو کہ بزرگ ہو گئے وہ یہ نہ سوچیں کہ ہم نے تو قرآن نہیں پڑھا اب ہم کیسے پڑھیں نہیں بزرگ بھی اپنے لئے ٹیوشن لگوائیں سال دو سال کے اندر ان کا بھی انشاءاللہ قرآن ختم ہو جائے گا کہ اس دنیا سے قرآن کی جو تلاوت کا جو حق ہے صحیح طور پر پڑھنے کا کم سے کم ایک مرتبہ تو تلاوت قرآن کر کے جائیں ورنہ قبر میں جا کر جو حسرت ہوگی اس کا پھر اس وقت کوئی مدعوہ نہیں ہوگی اسی طریقے سے بڑے افراد ہیں محلے والے ہیں کوئی بچے ہیں یہ ضرور نہیں کہ آپ بہت گلیمرس ایک وہ چاہیں کہ پورا ایک ادارہ ہو انسٹیٹیوٹ ہو اور اسی لگے ہو تب بھی وہاں جا کر کوئی خدمت انجام دوں گے اپنے گھر سے ابتدا کر اس کو حق غارت سے کہ جو قرآنی تعلیمات ہیں یا قرآن کو پڑھنا عام طور پر اس کو ایک مازاللہ معاشرے میں دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک حقیر سا کام سمجھے جاتا ہے کہ مولوی صاحب آئیں گے اور جو ہے وہ بہت مختصر سے ان کو پیسے دیے جائیں گے اور وہ آ کر پڑھا کر چلے جائیں گے کوئی سائیکل پر آ رہے ہیں کوئی کسی طریقے سے آ رہے ہیں جو اس سے کہ عام طور پر کونسپٹ ہے کتنی بڑی خدمت آپ کو کوئی انجام دینے آ رہا ہے آپ کو بچے کو سکھانے کے لیے کس طریقہ سے آئمہ کا طریقہ کار ہوا کرتا تھا کیسا موتیوں سے مو بھر دیا کرتے تھے کیونکہ اہمیت سے واقف تھے اسی طریقہ سے قرآن کی تفسیر کے جو کوئی خاتون معلمہ آپ کو مل سکتی ہوں کوئی سینئر مل سکتی ہوں آپ خود نہیں دے سکتی ہوں کسی کو ارینج کروا سکتی ہوں آپ بلوائیے کسی عالم کو بلوائیے یہ تو خیر مرجے لے بلکیں چھوٹے عالموں کو بلوائیے کہ جو قرآن کے سلسلے میں تاکہ کسی طور پر قرآن کا حق ادا ہو سکے وہ تین چیزیں تو آپ کو گھر پہ عمل کرنا اور تبلیغ والا جو ہے یا تو خود آگے بڑھ کے اتنا علم حاصل کر لیں کہ اس کے اوپر کچھ تبلیغ اس کی کروا سکیں یا یہ کہ کسی عالم کو بلوائیں اپنی پوری زندگی قرآن کی کوئی خدمت تو کر کر جائیں کیا قرآن کی کوئی خدمت کیے بغیر ہم مرنا چاہتے ہیں کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کل ہماری شکایت کرے دیکھیں امام خمینی تک اپنے بہت سے جلسوں کے اندر طالب علموں کو بچوں کو کھڑا کر کے تلاوت قرآن سنا کرتے تھے بہت اہمیت کی مطالق معلومات تھی تو تاکہ کل یہ آپ کی شکایت نہ کریں قرآن جب شب قدر میں نازل ہوا ہے تو اس رات کا تقاضہ اور پیغام یہ ہے کہ اس قرآن کی تعلیمات کو حیلانے میں آپ اپنا کردار ادا کریں ورنہ قبر میں اس وقت افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب کہ قبر کی وحشتناک جو اندھیرے ہیں وہ دامنگیروں اس وقت فقط قرآن کی روشنی وہاں پر کام آئی گی دیکھیں مخلص اور سچے اصحاب پیغمبر جو تھے جب تک قرآن کی کسی ایک آیت کو سیکھ کر اس پر عمل نہیں کرتے تھے تب تک وہ اگلی آیت سیکھتے ہی نہ تھے مخلص اصحاب کا طریقہ کار تھا بہت سے اس طرح کے تھے کہ بس ایک آیت سیکھ کے گئے کہ یعنی پروردگار ایک ایک عمل کو ہمارے دیکھ رہا ہے کہتے بس ہمارے لئے کافی تو ان کے لئے بات کہیں گے کہ یہ فقی ہو کر گیا یعنی ایک آیت پر اتنا زیادہ اثر قبول کرتے تھے اور ہم پوری زندگی ہو گئے ہر دفعہ سننے میں آتا ہے کہ فالان صاحب نے اتنے قرآن ختم کر دیئے اور اتنے قرآن ختم کر دیئے اور ہم نے دو ہو گئے اور تین ہو گئے اور چار ہو گئے اور پانچ ہو گئے لیکن کوئی اثر مرتب روح کے اوپر ہوتا نظر نہیں آتا اس تلاوت قرآن کا کیونکہ ہماری نیت عمل کرنے کی ہوتی نہیں پیغمبر اسلام خود اتنا زیادہ آیات قرآنی کا اثر قبول کرتے تھے اتنا متاثر ہوتے تھے کہ بعض وقت نماز شب میں ایک ہی آیت کو بار بار دہراتے تھے بار بار دہراتے تھے انتو عذبہم فائنہم عبادوکا وائن تغفر لہم فائنہکا انتال عزیز الحکیم بار بار اس طرح کی آیات کو پیغمبر اسلام دور آیا کرتے تھے اور اتنا اثر قبول کرتے تھے اتنا اثر قبول کرتے تھے پیغمبر کہ کہتے تھے کہ مجھے سورہ حود اور اس جیسی جو اور سورتیں ہیں انہوں نے مجھے وقت سے پہلے بڑا کر دیا یعنی بڑا پہ تاری ہو جاتا تھا آیات قرآنی اتنا اثر قبول کرتے تھے اور یہ خود ہے بھی اتنا پور اثر قرآن کہ خود پروردگار نے قرآن کے متعلقے کہہ دیا کہ اگر ہم اسے پہاڑوں پر نازل کرتے تو خوشیتِ الٰہی سے پہاڑ پھٹ جاتے پھٹ جاتے اور اتنا قرآن پہ پیغمبر نے عمل کر کے دکھایا کہ خود پیغمبر اسلام کی ایک زوجہ فرماتی ہیں کہ آپ کا جو اخلاق ہے وہ قرآن ہی تو ہے اتنا قرآن کے اوپر عمل کیا تھا کہ خود آپ کا اخلاق سمجھیں کہ قرآن اور اخلاق مترادف معنوں میں استعمال ہونے لگ جیسے ہی آیات نازل ہوتی ہیں دیکھیں ہمارے لئے بھی حکومیں فقط تلاوت نہیں کرنا ہے عمل کی کیفیت کیا ہونی جائے جیسے پیغمبر کی تھی جیسے جیسے آیاتِ قرآنی نازل ہوتی گئیں پیغمبر کا عمل شدت کے ساتھ ان آیاتِ قرآنی پر بڑھتا چلا گیا جو حکوماتہ فوراں اس کے اوپر عمل کرتے دیکھیں اعلانِ رسالت سے پہلے زیادہ تر پیغمبر اسلام اپنا وقت عبادت کے لئے غارِ حرہ میں تنہائی میں گزارتے تھے جو حکوماتہ فوراں عمل کرتے تو عبادت کے لئے غارِ حرہ جاتے تھے اس سے پہلے لیکن جب وہ آیت نازل ہوئی ونظر اشیرتک الاقربین ونظر اشیرتک الاقربین کہ اب اپنے اب تبلیغ کا کام شروع کر اب لوگوں کوئی ڈراؤ اس کے بعد پیغمبر نے ساری زندگی مکمل طور پر غارِ حرہ کو ایک لحاظ سے ترک کر دیا اور مسلسل دعوتوں تبلیغ کے اندر مشغول لگ اور بالکل نہ گھبرائے نہ کبھی اکتائے نہ اور آخری سانس تک تبلیغ کے اندر مصروف رہے اچھا ادھر صبر و استقلال کا حکم آیا قرآن کے اندر تو کافروں کی کتنی زیادہ مقالفت تھی تائف میں جاہلوں نے کیسا پیغمبر پر تشدد کیا تھا اور مدینہ کے جو یہودی تھے اور منافقین تھے ان کی سازشوں کے سامنے پیغمبر صبر و صفات کا ایک پہاڑ بن کر کھڑے ہو گئے ایسا عمل کیا مدینہ میں جب جہاد کا حکم آیا تو مدنی پوری زندگی جہاد سے عبارت ہو گئی غزوات سرایہ جنگ و سلو لشکر کشی فتوحات اسے پوری زندگی اس کے بعد عبارت رہی یہ سب کیا تھے قرآنی آیات پر عمل کرتے جا رہے تھے پریشان حل کی پریشانی کو دور کرنے کا حکم آیا تو قرضے لے لے کر حاجت مندوں کی جو حاجت روائی کرنے لگے قرآن میں اہد کی پابندی کا حکم آیا کہ اپنے اہد کو پورا کرو اتنا عفاہ اہد اتنا عفاہ اہد کیا کہ دشمن تک آپ کے وعدوں کا اعتبار کرتے تھے اور رتی برابر ذرہ برابر بھی شک نہیں کرتے تھے کہ پیغمبر جو ہے اس کی وعدہ خلافی کر سکتے ہیں درگزر کرنے کا معاف کرنے کا حکم آیا پیغمبر نے اتنا عمل کیا اتنا عمل کیا کہ کسی سے کبھی کوئی انتقام نہیں لیا عدل و انصاف کرنے کا حکم آیا اتنا عمل کیا کہ دشمنان تک پیغمبر کے دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے کہ کس طرح سے اتنا عدل و انصاف ممکن ہے حکم شکر آیا قرآن کے اندر تو پیغمبر اتنا شکر گزار بندے بنے اتنا شکر کہ اتنی عبادت کرتے کہ ساری ساری رات گزار دیتے سوتے وقت سونے کے لیے جاتے تو شکر کرتے جب اس طرح سے اٹھتے تو شکر کرتے کوئی نعمت ملتی تو شکر کرتے کھانا کھانے کے بعد شکر کرتے لباس جب اس وقت تبدیل کرتے اس وقت شکر کرتے آئینہ دیکھتے اس وقت شکر کرتے چاند دیکھتے اس وقت شکر کرتے وضو کرتے وضو کرنے کے بعد شکر کرتے بیمار پورسی کے لیے جاتے اس وقت شکر خدا انجام دیتے خریداری کے لیے بازاروں میں جاتے تو شکر کرتے کوئی زندگی کا لمحہ ایسا نہیں تھا کہ جب پیغمبر ہم تو شکر نہ بجا لاتے ہوں قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے اور جب قرآن کی وہ آیت نازل ہوئی کہ وَكُلُو وَشْرَبُو بَلَا تُصْرِفُ کہ کھاؤ پی اور اسراف نہ کرو تو بھوک جب تک نہ لگتی نہ کھاتے بیغمبر اور تھوڑی سی بھی اگر بھوک باقی رہ جاتی تھی تو اپنے ہاتھ کو کھینسی لیا کرتے تھے پانی کے استعمال میں اتنا زیادہ محتاط ہو گئے کہ اس کے بعد کہا کہ اس پانی کے سلسلے میں بھی اسراف نہ کرو اگرچہ تم بہتے ہوئے دریہ کے قریبی کیوں نہ ہو تو اتنی عبادت کرتے اتنا شکر ادا کرتے کہ بلاخر پروردگار کو یہ کہنا پڑا کہ قوم اللیلہ اللہ قلیلہ کہ رسول ذرا کم عبادت کرو راتوں میں کتنی مثالیں دی جائیں کتنی مثالیں دی جائیں کہ پورا قرآن پیغمبر اسلام کی سیرت کا ترجمان بن گیا یہ ہیں یہ ہیں حقوق قرآن کے ایسا ہوتا ہے ان کے اوپر عمل اور ایسی ہوتی ہے ان کی تبلیغ اتنا عمل کہ اس کے بعد پھر پیغمبر اسلام کے لئے پروردگار کوئی کہنا پڑا کہ ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم دیکھیں یہ ہے تقاضہ شب قدر کا جو آیت پڑھیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کر دیں جیسے کہ پیغمبر اسلام نے کیا اچھا اب ورنہ کیا ہوگا ایک رسم کے طور پر گزارا جائے گا قرآن کو سر پر رکھ کر کچھ سورے رسمن پڑھ لیے جائیں گے جلدی جلدی صفات گینے جائیں گے کہ اب سورہ روم میں کتنے صفحے باقی رہ گئے اب انقبوت میں کتنے صفحے باقی رہ گئے اس سے سواب تو مل جائے گا وہاں پر کیونکہ سواب میں کوئی بخول نہیں ہے پروردگار کے ہاں لیکن جو اثرات آپ کی روح پر مرتب ہونے چاہیئے تھے وہ اثرات مرتب نہیں ہوں گے اگر اس انداز سے رسمی طور پر ان راتوں کو گزارا گیا جیسے پچھلے سالوں میں گزارا جاتا رہا اچھا اس کے بعد دو رکعت نماز شب قدر کے اندر پڑھی جاتی ہے جس میں الحمد کے بعد ہر رکعت میں سات مرتبہ سور قل ہو اللہ احد پڑھی جاتی دیکھیں اس کا بھی پیغام یہ ہے کہ عام زندگی میں بھی اس شب میں یہ جو دو رکعت نماز پڑھی جا رہی ہے اس میں نماز کا عادی بننا ہے اور معمولی معمولی باتوں پر نماز کو چھوڑنا نہیں ذرا سا بیمار ہوئے نماز چھوڑ دی کسی تقریب میں جانا پڑ گیا نماز چھوڑ دی کسی پکنک پہ جانا پڑ گیا نماز چھوڑ دی کوئی سفر درپیش ہو گیا سفر میں نماز نہیں پڑھ رہے اور اس نماز کو نہ صرف پڑھنا ہے بلکہ بہتر بھی بنانا پڑھنا بھی ہے بہتر بھی بنانا جس کے لئے ہمارے درسوں کے ایک سیریز چل بھی رہی ہے کہ نماز کو بہتر کیسے بنائیں اچھا مردوں کے لئے تو بہرحال پھر بھی مواقع ہیں خواتین کو اتنے مواقع نہیں مل پاتے لیکن مسلمانوں کے بہت سی روایات کے اندر ایک بات یہ بھی آئی ہے کہ شعب قدر کا ایک حصہ ان لوگوں کو بھی مل جاتا ہے عام دنوں میں بھی جو مغرب و عشاء کہ یہ نمازیں جماعت سے مسجد کے اندر جا کر پڑتی ہیں البتہ وہ افراد کے جو بے نمازی ہیں یا گھنڈے دار قسم کے نمازی ہیں وہ اس رات کی کیونکہ اس سے پیغامی انہوں نے کوئی نہیں لیا جو دو رکعت نمازی پڑھی وہ اس رات کی حد تک اس کو پھیلائے نہیں شعب قدر کو تمام راتوں کے اوپر تو کیا اس سے ہوتا ہے کہ اکثر لوگ یہاں پر رابطہ کرتے ہیں مدرسے میں ہمارے والد تھے ستر سال کی عمر تھی نوے سال کی عمر تھی اور پوری زندگی میں ایک نماز بھی نہیں پڑھی ان کی نمازیں پڑھوانا پھر جب ان کو بتاتے ہیں ان کے روزوں کا وہ بتاتے ہیں سلسلہ کے یہ تو سوچتے ہیں کہ تمہیں پوری جائدہ دی اببہ کے لیے جو قربان کرنے پڑے گی تو اولاد بھی پریشان ہو جاتی کہ اتنے روزیں اور ان کی اتنی نمازیں کیسے کروائیں باقاعدہ جو کتاب حدیع مبلغین ہے اس میں کتاب شناخت نماز کے حوالے سے ایک روایت کو نقل کیا گیا وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص پیغمبر اسلام کے پاس آیا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگا یا رسول اللہ میں بہت مالدار شخص تھا اب میں بالکل فقیر ہو گیا ہوں پیغمبر نے کہا کیا تم نماز نہیں پڑھتے ہو اس نے کہا پیغمبر اسلام میں تو پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہوں پیغمبر نے کہا کیا تم روزیں نہیں رکھتے کہا کہ میں رمضان کے روزیں تو چھوڑیے میں تین مہینے مسلسل رجب سے لے کر رمضان تک پابندی سے مصطحب روزے تک رکھتا ہوں پیغمبر اسلام تاجب میں پڑھ گئے کہ ایسا کون سا اس نے گناہ کیا کہ اس کے مال سے برکت ختم ہو گئی اس وقت جبریل امین نازل ہو اور کہا کہ یا رسول اللہ خدا درود و سلام آپ کے اوپر بھیجتا ہے آپ اس بندے سے کہہ دیں کہ اس کا جو باغ ہے اس باغ کے اندر ایک گھونسلہ ہے چڑیا کا اس گھونسلے میں ایک بے نمازی کی ہڈی کا ایک ٹکڑا موجود ہے جس کی نحوست کی وجہ سے تمہارے مال میں بلکل برکت ختم ہو گئی اور تو مفلس و نادار ہو گئے پیغمبر اسلام نے اس شخص کو یہ بات بتائی وہ شخص اپنے باغ میں گیا اور وہ عام طور پر ہوتا ہے جانور کوئی نہ کوئی ٹکڑا اٹھا کر لے آتے ہیں کسی ہڈی کا وہ اس نے گھونسلے میں سے نکال کر کسی دور جگہ پھیک کر آیا اس کے اثرات بد دور ہوئے اور دوبارہ مال کے اندر اس کے برکت آنی شروع ہوئی تو آپ خود سوچیں کہ بے نمازی کی ہڈی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا وہ اتنا زیادہ نحوست رکھتا ہے تو ایک مجسم بے نمازی آپ کے اطراف میں موجود ہوں مجسم بے نمازی آپ کے گھروں کے اندر آپ کے ساتھ رہتے ہوں تو وہ گھر کتنی بلاؤں تکلیفوں مشکلات پریشانیوں اور فقر و فاقع کا شکار ہوگا جو لوگ آج ہر وقت اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں اب بے نمازی سے مراد یہ نہیں کہ جو شروع سے آخر تے ایک نماز بھی نہ پڑھتا ہو جو گنڈے دار ٹائپ کے نمازی ہوتے ہیں کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی کفالہ نماز روح فجر کی روزانہ قضا ہو گئی ساری نمازوں قضا کر کے کبھی ایک ساتھ پڑھ لیا ان کے بھی اثرات نحوست اسی انداز کے ہوتے ہیں تو اگر آپ نے خود اپنے آپ کو نمازیں ٹھیک بھی کر رہی ہیں لوگ بڑے پریشانہ ہوتے ہیں جیسے اس نے آ کر کہ میں تین مہینے کے مستحب روزے بھی رکھتا ہوں تمام نمازیں بھی پابندی کے ساتھ پڑھتا ہوں کوئی باجبات اپنا چھوڑتا نہیں پھر بھی میں مفلس ہوتا جا رہا ہوں اس وجہ سے کہ آپ تبلیغ نہیں کر رہے ہیں اپنے اطراف والے لوگوں پر وہ تو وہ اگر ویسے ہی خراب رہے اور آپ ذاتی طور پر اپنے عمل کو اچھا کرتے چلے گئے تو لا محالہ ان کے اثرات آپ تک پہنچیں گے اور یہی بے برکتی اور نقصان کا سبب آپ بنیں گے جیسے کوئی بہت بدبودار چیز کمرے آپ لاکھ خوشبو لگا کے بیٹھے رہے ہیں اور کوئی سڑھی مچھلی کمرے میں لاکھیں رکھ دیں تو اس کے اثرات آپ تک پہنچیں گے آپ فقط اپنے لباس پر خوشبو سے گندے اور برے اور بدبودار چیز کے اثرات کو دور نہیں کر سکتے تو بہت ضرورت اس بات کی جب ہی ہم بار بار اس بات کو کہتے ہیں کہ تبلیغات کے اندر آپ اپنے آپ کو بھی اگر آپ کو ٹھیک کرنا اپنے حال کو بھی تب بھی آپ کو تبلیغ کرنا پڑے گی ورنہ دوسرے جو خراب ہوتے چلے جائیں گے آپ کے تبلیغ نہ کرنے کے نتیجے میں اس سے آپ بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی اور تو اس نماز کا ایک حق شب قدر میں اس کی تبلیغ کریں لوگ اس کو پڑھنا شروع کریں اور مسائل فقہ کے تحت صحیح طور پر نماز پڑھنا شروع کریں اور نماز کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اب اقدامات شروع کریں اور اس شب میں اس کا حق ادا کرنے کے اپنیت کریں اور پھر پورا سال اس سلسلے میں کام بھی کریں اور اگر کوئی شخص فقط پوری زندگی بھی اس نماز کے موضوع کی تبلیغ پہ لگا دے تو اس نے بہت بڑا کارنامہ جو ہے وہ انجام دے دیا دیکھئے اس دو رکعت نماز شب قدر جو آپ پڑھیں گی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو نماز شب بھی پڑھنا اسی رات کو یہ بھی نماز کی کنٹینویشن ایک ہی رات میں جو آپ کو نماز پڑھنی ہے اس میں ایک تو نماز باجب نماز ہے جو آپ کو مغرب عشاء کی پڑھنی ہے اس کے بعد یہ دو رکعت نماز شب قدر ہے اور اسی رات آپ کو نماز شب کا پابندی کی بھی نیت کرنی ہے اس سے بہتر کونسی رات آئے گی جب آپ اس بات کا اہد کریں گی کہ اب مجھ سے نماز شب نہیں چھوٹنی چاہیے جو بلکل مبتدی ہیں جب تک بلکل نہیں پڑھتے ہیں میں ریکمینڈ کروں گا کہ وہ ایک مہینے تک فقط ایک ایک رکعت نماز شب سے ابتدا کریں جب وہ مکمل پابندی کی ساتھ کم سے کم ایک مہینے تک ایک ایک رکعت پڑھنے گی تو پھر وہ تین رکعت پہ چلی جائیں پھر تین مہینے تک تین تین رکعت پڑھتی رہیں اور اس کے بعد جب تین مہینے تک عادی ہو جائے تو پھر آرام سے آٹھ رکعتیں اور گیارہ رکعتوں تک بھی جانا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا چلتے پھرتے بھی پڑھی جا سکتی ہیں علم کے اوپر اکتفہ بھی کیا جا سکتا ہے تمام مستحبات بھی نکالے جا سکتے ہیں چند منٹ کیے نماز لیکن اس کا آپ کو آدھی بننا پڑی گا اور نماز شب کے متعلقے بات کہی جاتی ہے کہ یہ مانے گناہانے آئندہ ہے اور کفارہ گناہانے گزشتہ ہے گزشتہ گناہوں کا کفارہ ہے اور آئندہ گناہوں سے بچانے والی چیز ہے اور یہی وجہ ہے کہ باقاعدہ میں وہ تصفیر تو نکال نہیں سکا کہ امام خمینی نے آپریشن سے پہلے جب مسلسل آکسیجن لگی ہوئی تھی ایک تو یہ ہے آپ کے سامنے اس کے بعد پھر ایک اور بھی ہے جس کی تصفیر کا میں نے پاس وقت نہیں تھا اس کو نکال سکوں لیکن مسلسل ناک پہ آکسیجن لگی ہوئی تھی اسی حالت میں امام خمینی نے اپنی واجب نمازیں زہر اثر کی نماز اس میں پڑھی تھی آپریشن سے پہلے حتیٰ اسی آکسیجن لگی لگی حالت میں نماز شب بھی ادا کی تھی ورنہ جو اتنا کریٹیکلی پیشنٹ ہو اور بلکل ایکسپائر ہونے والا ہو اور اس کی جو صورتحال اس وقت ہوتی ہے کہ اس میں اپنے آپ کا اس کو ہوش نہیں ہوتا اس میں بھی مستحب نمازیں حتیٰ کے پوری گیارہ رکعت نماز شب آکسیجن لگے لگے انہوں نے انجام دی کیسے چھوڑ دیتے اس نماز کو جس کے لیے شب قدروں میں اہد و پیمان کیا ہوا تھا صاحب ارادہ تھے ہماری طرح تو نہیں تھے کہ ذرا سی ہاتھ کے اوپر اگر ڈرپ لگ جائے تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں امام خمینی کی حد تک تو ہے ہی بات لیکن آیت اللہ آیت اللہ ہی یہ بھی کچھ عرصے پہلے ان کی بھی تصاویر وغیرہ اس انداز سے آئیں گی ظاہر ہے کہ علماء امام خمینی کی تو ایک الگی شخصیت تھی کہ ان کو ایک چیز فلم بنائی جا رہے تھی ان کی تاکہ ان کی شخصیت ایک رہبر کبیر ہونے کے حوالے سے تھی لیکن دیگر ہمارے مراجب وہ بھی اسی طرح سے عمل کرتے ہیں تمام مستعبات کے ساتھ عمل ہوتا ہے کہ کس طریقے سے نمازی ہیں اور کب یہی طریقے کار اور خود آپ دیکھیں کہ واقعی شب قدروں میں یہ جو عامال ہیں اور جو نمازے بھی ہیں یہ خود یہ جو قوم آپ کے سامنے جو تمام ظالموں سے اکیلی اور تنہا مقابلہ کر رہی ہے وہ کس طرح سے ان کے اندر ہی کیفیت پیدا ہوئی دیکھیں وہاں پہ جو بیمار ہیں بیمار ہسپیٹلز کے اندر کچھ تصاویر میں آپ کو دکھاں گا اس سے ان لوگوں کا اندازہ ہوگا کہ کتنی ایمانی جذبہ اور اپنے آپ سے ان کا موازنہ کرتی جائیے گا کہ ہم معمولی سی چیزوں میں ڈریپ لگ گئی تو نمازیں چھوڑ دیتے ہیں ہاتھوں میں کینیولا لگ گیا نمازیں چھوڑ دیتے ہیں ہسپتال میں داخل ہونا پڑ گیا مریض تو چھوڑیے لوائقین تک نمازیں چھوڑ دیتے ہیں کہ کیسے یہاں پر نجاست ہے اور فلاں ہے اور کیا چیز ہے اب آپ دیکھیں ان لوگوں کے حالتیں کہ وہاں پر عامال شب قدر کے لیے مریض تک بستر پر لیٹ کر عامال شب قدر جو ہے وہ انجام دے رہے ہیں جو اللہ وحیقین ان کے ساتھ بیٹھے ہیں بجائے کہ فضولیات وقت ضائع کرنے کے ٹی وی دیکھنے کے وہ اس کے اندر مشغول ہے آپ خود سوچیں کہ ایمانی یعنی کسی بھی جگہ ہونا معنی نہیں ان کے لیے ہوتا ہے حتیٰ کہ جو اتنے قریب المرگ ہیں ان تک کو عمال قرآن وغیرہ کروائے جا رہا اہمیت سے آگاہ ہیں اور خود پیرامیڈیکل سٹاف اور ڈاکٹر حضرات بھی بیٹھ کے کرتے ہیں عامال اسی طریقے سے یا جو جہاز میں ہیں اور شب قدر گزارنے پڑھ رہی تو باقاعدہ ایک کونے میں بیٹھ کے لوگ باقاعدہ اپنے عامال شب قدر تک انجام دیتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ ہم تو سفار میں ہیں جو لواہقین ہیں مریضوں کے وہ مریضوں کے لیے بھی اور وہیں پہ بیٹھ کر اپنی عبادتوں کو انجام دے رہے ہیں کتنی خواتین اس طرح سے ہیں بلکل قریب المرگ عزیز ان کے موجود ہیں ان کے جو سرحانے بیٹھی ہوئے خواتین ہیں خود مریض حضرات بھی یہ دیکھیں کہ باقاعدہ ظاہر ہے کہ سب مریض تو اس طرح سے اسپتال میں نہیں ہوتے کچھ بھی نہ کر سکیں وہ بات بھی کر سکتے کچھ چیز پڑھ بھی سکتے ہیں تو وہ کیوں اپنے وقت کو جو ضائع کریں وہ اس کو اس طور پر کام میں لے کر آتے ہیں تو یہاں پہ بھی جو مریض ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے ان کو چیزیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ پڑھنے کو ان کو چیزیں دیں اور جو لاواہقین ہیں وہ بھی وہیں بیٹھ کر مریض کی صحتیابی کی حد تاکہ جو بلکل مرز مات میں بس اب انتقال ہوا کہ تب انتقال ہوا ان کو بھی عمال قرآن وغیرہ وہاں پر کروائے جاتے ہیں اور ان کی طرف سے لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں ہمارے ہاں ہمیں بلکل برخلاف ہمیں ایک جگہ بھی کہیں ایسا نظر نہیں آتا آپ سروے کر کے دیکھ لیجئے شبہ قدروں میں کسی بھی اسپتال میں جا کے کیا ہوتا مریض خود اپنے بستروں میں بیٹھ کر وہ جو کھانے کی جو ٹیبل ہوتی اس پہ رکھ کر قبلہ روخ ہو کر اگر قبلہ جو ہے وہ بلکل ان کے پشت کی طرف ہے بیٹھ کی تو وہ پورا مڑ کر اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان عامال کو اس رات کے اندر جو انجام دیں جو ریسپشنسٹ ہوتے ہیں جو کچھ ہوتے ہیں وہیں پہ بیٹھ کر جیتنا ممکن ہوں ان کے لیے دعائیں وغیرہ پڑھنا وہ دعائیں پڑھتے ہیں بہت سے خواتین اس طرح انداز کی ہیں اور بہت سے مریض کے آکسیجن لگی ہوئے لیکن پھر بھی اس رات کو بہترین طریقے سے گزارنے والا ایک عمل جو ہے وہ انجام دیا جاتا ہے بس آپ کو دکھانے کے حوالے تک ایک تشویق ہو ایک ترغیب ہو اور معنی نہ سمجھا جائے مریضوں کو بھی یہ تمام چیزیں وہاں پر مہیا کریں جو کر سکتے ہیں وہ خود کریں ورنہ ان کے لاواحقین اس کو انجام دیں اچھا اب باقاعدہ بہت سی کتابوں کے اندر ایک مرد سوہلے کا خواب جو ہے وہ نقل کیا گیا جو بغیر نماز شب پڑھے سو گیا تھا حاطف غیبی کے آواز اس کو کان میں آئی کہ خدا کے بندے سو رہے ہیں جبکہ خدا ان کے درمیان بہشت رزوان تقسیم کر رہا ہے یہ جو رات کا وقت ہے یہ بہشت کے تقسیم ہو جنت کے تقسیم ہونے کا وقت ہے جو پروردگار اپنے بندوں میں تقسیم کرتا اس نے سنا خواب میں حاطف غیبی یہ کہہ رہا ہے کہ خدا کے بندے اس وقت سو رہے ہیں جب خدا ان کے درمیان جنت رزوان تقسیم کر رہا ہے لوگوں جنت کے بارے میں قنات نہ کرو خدا کسی کی جنت کے درجات میں ہرگز اس وقت تک اضافہ نہیں کرے گا جب تک کہ وہ رات کی نیند کو کم نہیں کرے گا جنت کے درجات میں ہرگز اضافہ نہیں ہوگا جب تک کہ رات کی نیند کم نہیں ہوگی اچھا کم نیند جو ہے وہ ٹی وی دیکھ کر نہیں کم کرنی ہے فضول تقریبات میں جا کر کم نہیں کرنی ہے بلکہ علم میں عبادت میں عذکار میں دعاوں میں اور نماز میں مجبور ہو کر کم کرنی ہے باقاعدہ فرشتیں ہستے ہیں وہ جو کتنی دفعہ سروسیمام بھی آپ کو روایت سنا چکے ہیں کہ تین موقعوں پر فرشتیں ہستے ہیں تین موقعوں پر روتے ہیں انہوں نے جو ہسنے کا موقع ہے انہوں سے ایک موقع یہ ہے کہ جو دن بھر فضولیات کے اندر مشغول رہے اور عشاء کے بعد پھر فضولیات میں دوبارہ مشغول ہو جائے پھر ٹی وی کے سامنے آ کر بیٹھ جائے پھر فلمیں دیکھنے لگے پھر ڈرامیں دیکھنے لگے تو فرشتیں ہستے ہیں کہ اس بندے کا دل ابھی تک لگویات سے بھرا نہیں ہے کہ رات کو عشاء کے بعد پھر حرام اور مشکوک چیزیں کو دیکھنے میں مصروف ہو گیا تو بہرحال یہ پھر لگویات کے اندر مشغول ہو گیا تو ایک بہت بڑی اور اہم اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سے جو عبادتیں نہیں ہو پاتی دیکھیں ایک بات اس کا آج بھی اس میں بہت ہمیشہ سے ہمارے ہر درس میں اس کا کوئی نہ کوئی تذکر آ جاتا ہے کہ آخر اس کے باوجود اتنی اہمیت آپ سننے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اٹھ کر جائیں گی تو کتنی کام عامل ہو پائیں گی اس کے یہ جو سننے والے ہیں اس کی ایک وجہ وجہ کیا ہے وجہ حرام اور مشکوک کمائیاں خموص اور دیگر حقوق ایسے مالی واجبات ہیں جو کہ عدا نہیں ہوئے اور اس وجہ سے وہ ہمیں نماز شب پڑھنا ہی نہیں دیتی آیت اللہ شیخ قدوسی شیخ قدوسی کہہ رہے ہیں کہ نیہاوند ایک علاقہ ہے وہاں کے ایک مومن نے ایک دفعہ کھانے کی مجھے دعوت دی میں کھانا کھانے کے لیے گیا لیکن کھانا کھانے کے بعد ایک ایسا خمار دماغ پہ میرے سوار ہوا کہ مجھے نیند آ گئی نماز شب تو کیا ملتی نماز فجر بھی قضا ہو گئی آیت اللہ شیخ قدوسی نے ویان کیا اچھا کیونکہ روحانی طور پر بہت بلند علمی دین تھے کہہ رہے میں متوجہ ہوا یعنی کشف جو چیزیں ہوتی ہیں تو معلوم یہ چلا کہ اس کی جو کمائی اور ارننگ ہے اس میں اشکال مشکوق کمائی کی بنا پر میری جو ہے نماز اتنے بڑے عارف کی بھی جو نماز شب جو قضا ہوئی حتی کہ نماز فجر تک قضا ہو گئی اور جبکہ اپنا ذاتی مال بھی نہیں تھا کسی اور کا مشکوق مال تھا جو ان کے جسم میں چلا گیا تھا تو کتنے اثرات اس نے رکھے تو یہ سب چیزیں بہت آپ اس میں ملتی جلتی چیزیں اور اسفحان کے جو ایک مبلغ تھے حجت اسلام سید محمد حسین مدرس انہوں نے بھی ایک واقعہ نقل کیا کہ وہاں کے طلبہ نے ایک دفعہ جشن منقد کیا تھا عید زہرہ کے سلسلے اور آخند مللہ کاشی بہت بڑے عارف اور عالم اس زمانے میں تھے ان کو بلایا اچھا آخند کاشی کے متعلق ابات بتا دوں کہ آخند کاشی وہ تھے کہ جو اپنی ہر مستحب نماز تک کے قنط میں دعا ابو حمزہ سمالی پڑھتے تھے آخند کاشی اور آخند کاشی کہتے تھے کہ میں مدرسے کے بہار لگے ہوئے درختوں کی تسبیح کی آوازیں اپنے کانوں سے سنتا ہوں اور ان کے جو شاگر تھے وہ کہتے تھے جن کا ایک واقعہ میں ایک دفعہ پہلے بھی پیش کر چکا ہوں کہ جب ہم گئے تو ہم نے دیکھا کہ آخند کاشی جہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں تو اطراف کی جتنی دیواریں وہاں سے بھی تسبیح تحلیل کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں اتنا بڑا عارف یہ دعوت جشن میں آئے نور ابیل اول کا تھا کافی رات تک جشن میں رہے اور دیر سے گھر پہنچے رات کو سوئے تو فجر میں آنکھ کھلی نماز شب کا وقت نکل چکا تھا نماز شب پضا ہو گئی اس کے بعد سترہ ربیل اول کا پھر دوبارہ ایک جشن منقض کیا گیا مدرسے میں اور آخند کاشی کو پھر بولایا آخند کاشی پھر آئے اور وہاں پھر دیر ہو گئی اور گھر گئے تو بعد میں انہیں نے بتایا کہ اس رات کو میں نے پیغمبر اسلام کو خواب میں دیکھا اس سے پہلے عید زہرہ والے پروگرام میں گئے تھے جب نماز قضا ہوتی اب تو نماز قضا نہیں ہو سو ہی رہے تھے کہ پیغمبر خواب میں آگئے اور کہا کہ اس سے پہلے میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کی خوشنودی قلب کے لیے تمہاری اس رات نماز شب نہ پڑھنے کے عمل کو معاف کر دیا تھا آج پھر سو رہے ہو اٹھو اور نماز شب پڑھو پیغمبر اسلام نے نے آخند کاشی کو سرزنش کیا کر کہا کیونکہ عید زہرہ کا پروگرام اس رات تو میں نے اپنی بیٹی کی خوشنودی قلب کی وجہ سے تمہیں چھوڑ دیا تھا لیکن پھر دوبارہ وہ یہ غلطی کرنے جا رہے ہو تو راتوں کو دیر تک کے ایسے پروگرامز جس کے نتیجے میں آپ کی عبادات متاثر ہوں آپ کے واجبات متاثر ہوں ان لغویات یہ تو خیر بہتی نیک کام تھا لیکن اس کے باوجود بھی عبادات بھی اگر آپ انجام جیسے بہت سے لوگ پوری رات ایک شبے داری جو ہوتی ہے اور ماتم ہوتا ہے وہ عبادت میں رات گزار رہے ہیں لیکن نماز فجر اس کے بعد قضا کرتے ہیں تو مستحب نمازے بھی اس کا پیش خیمہ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کے واجبات قضا ہو جائیں اور جن کا مقام اور بلند ہوتا ہے ان کے لیے ان کی نماز شب بھی قضا نہیں ہونی چاہیے تو پیغمبر نے آ کر سرزنش کی آئمہ خود کتنے زیادہ اس کے پابند تھے کہ امیر المومنین کی جو ایک کنیستی ام سعید وہ یہ بات بیان فرماتی ہیں کہ تمام شب امیر المومنین عبادت میں مصروف رہتے تھے اور رمضان اور غیر رمضان سب امیر المومنین کے لیے برابر تھے سب برابر اور ابھی شب زربت آج ہی کی رات کو ہے جب مسجد کوفہ کے لیے نکل رہے تھے تو آسمان کی طرف دیکھ کر امیر المومنین نے یہ بات کہی تھی کہ اے صبح گوا رہنا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تُو طلو ہو رہی اور علی سو رہا درود بھیجے محمد عالمان دیکھیں پھر یہ بات بات بیان ہو رہی ہے کہ ہر چیز کا ایک پیغام ہے ایک فلسفہ ہے یہ عامال شب قدر جتنے بھی آپ انجام دیں گی چاہے آپ دو رکعت نماز ہو چاہے غسل ہو چاہے اب زیارات ہوں چاہے دعائیں ہوں ان سب کا ایک فلسفہ ہے کہ انہیں عام زندگی کے دنوں کے اوپر اس رات کو آپ کو پیغامات کو پھیلانا ہے پورے سال پر محیط کرنا ہے پورے سال اب نماز شب کا بابن بننا ہے پورے سال رات کے ایک حصے کو بستر سے الگ ہونا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو سجدے ہیں یہ جو نماز ہیں اس حد تک سوچی کہ جو ہستیاں ان کی اہمیت سے واقف تھیں جیسے کہ حضرت مریم کے مطالق ملتا ہے کہ جب اسرائیل ملک الموت آئیت ان کے پاس اور آخری خواہش ان سے دریافت کیتی تو انہوں نے کہا تھا کہ اتنی محلت مجھے دے دو کہ میں سجدے میں چلی جاؤں اور اس کے بعد پھر میری روح کو نکال لینا اور ہمارے علامہ میں سے شیخ جواد انساری حمدانی ان کا اکثر تذکر آتا ہے کہ خود فرماتے ہیں کہ حمدان میں ایک مومن نے اچھا خود حمدانی تھے اور جب بھی کبھی علامہ اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں تو اپنا ذکر نہیں کرتے ایک مومن کے ساتھ ایسا ہوا جبکہ خود مراد ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ حمدان میں ایک مومن نے نماز شب کے لیے جب وہ اٹھا تو دیکھا کہ پانچ سو گھروں کی جو حدود ہے حمدان میں اس میں ایک گھر میں زمین سے آسمان کی طرف ایک نور ساتھے ہو رہا باقیدہ رسالہ جو لقاء اللہ ہے اس کے اندر بھی ہے واقعہ تو اسے الہام ہوا اس مومن کو کہ اس مکان میں حضرت حجت نماز شب کو ادا فرمارے دیکھیں امام کی نماز شب کا گفتگو آپ نے سنیا آپ نے درود پڑھا امام پر اس سے سبخ کیا حاصل کیا کتنوں نے اہد کیا اس بات کو سن کر کہ ہم حضرت حجت کی سامل کی پیروی کریں گے آج سے اور نماز شب کے پابند بن جائیں گے طریقہ کار وہی رکھئے گا تاکہ بیچ میں سے اقدم سے گیارہ رکعتیں پڑھنی شروع کر دیں گی تو اگلے دن سے نہیں پڑھیں گے ایک مہینے تک ایک ایک رکعت اس کے بعد پھر تین مہینے تک تین تین رکعت اور اس کے بعد پھر آپ بڑھاتی چلی جائیں گے تو کوئی تبیت کے اوپر باہر محسوس نہیں ہو ہاں مختلف ٹائمنگز میں بھی پڑھ سکتے ہیں خیر وہ تو اس کے مسئلے الگ ہیں لیکن اس کا پابند ہونا اچھا اب نمازوں ہی کے سلسلے میں مومنین کا ایک طبقہ ایسا ہوگا جو آج کی رات جو ہے وہ قضاء عمری کی نمازیں پڑھے گا مساجد کے اندر باقاعدہ چھے چھے دن کی نمازیں سندہ سے پڑھائی بھی جاتی ہیں تو اس کا بھی ایک پیغام ہے وہ یہ ہے کہ یہ رات واجبات اتارنے کی رات بھی اور اس کا پیغام یہ ہے کہ سارا سال بھی اب واجبات اتارنے کی فکر آپ کو کرنی اس کو پورے سال کے اوپر جاری کرنا جب ہی شب قدر کے وہ تمام فوائد اور جو اثرات ہیں وہ پورے سال آپ حاصل کریں اپنے واجبات اتاریں نہ صرف نمازیں اتارنے کی فکر کریں بلکہ روزیں اتارنے کی فکر کریں اپنے کفاریں اتارنے کی فکر کریں اپنے فدیہ اتارنے کی فکر کریں خواتین ہیں روزوں کے سلسلے میں جو نہیں رکھے کفاریں تاخیر واجب ہوتے ہیں پچھلے زندگی میں جو اگلے سال تک روزیں نہیں رکھے ان کا کفارت آخر دینا ہوتا ہے بہت سے لوگوں کے اوپر حج واجب حج کے لینی جاتے بہت سی خود ساختہ مجبوریوں کی وجہ سے شرع مجبوری ہوتے ایک الگ بات ہے بہت سے لوگوں کے عمرے غلط ہوئے میں جب تک عمرہ عدا نہیں کرتا صحیح طور پر عدا کر لیتے عمرہ جو ہے وہ اس کا احرام باقی رہتا ہے اس کو اتروانے کی فکر ہونی چاہیے رد مظالم عدا کریں لوگوں کے حقوق عدا کریں کسی سے قرضہ لیا ہوئے تو وہ عدا کریں یہ حقوق کے عدا کرنے کی رات ہے یعنی اس رات قضا واجب نمازیں جو پڑھی جاتی ہیں اس کا پیغام ہے کہ سارا سال بھی آپ کوشش کریں کہ آپ اتاریں اپنے ذمہ سے یہ سب چیزیں اور کتنے ایسی چیزیں ہیں دیکھئے کہ حتیٰ کے فطرے تک فطرے لوگ سوچتے ہیں فطرہ تو ہم ہر سال دیتے ہی خود ہمارے استاد محترم بیان فرماتے تھے کہ ایک بہت بڑی غلطی ہمارے ہاں ایک یہ بھی ہونے لگی ہے کہ گھروں کا کوئی سسٹم صحیح طور پر بن نہیں پاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ گھر میں سربارہ ہے گھر کون ہے باپ اس طرح سے کاروبار میں اپنے ساتھ اپنے بچوں کو شامل کر لیتا ہے کہ بچوں کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ اس کاروبار کے مالک ہیں یا باپ مالک ہے تو بہت سے چیزیں تیہ نہیں کی ہوئی ہیں ہم لوگوں تو اس کی وجہ سے بہت سے پرابلمس ہوتے ہیں اب جس کے ڈیپینڈنٹس میں سے شمار ہوتے ہیں اس کے اوپر فطرہ واجب ہوتا ہے اب اگر اولاد نے نکال بھی دیا اور باپ جو ہے سربارہ فیملی تھا چاہیے کم آ کر کم آئی باپ کے ہاتھ میں کیوں نہ علاقے دیتے ہیں تو باپ ریٹائیڈ ہے گھر پہ بیٹھا ہوگا نہیں سربراہ ہے گھر وہ ہے تو اس کو ان کا فطرہ بہت سارے فطرے کے مسئلیں تو اب اگر ان بچوں نے فطرہ نکال بھی دیا اور باپ نے نہیں نکالا تو جب تک جائدہ تقسیم نہیں ہو سکتی باپ کے مرنے کے بعد جب تک وہ سارے فطرے بھی نہ نکال دیے جائیں جو اولاد نے خود نکال دیے تھے اور باپ کے اوپر واجب تھے اور اس نے نہیں نکال دیتے تو بہت سے اس کے اندر مسئلے ایسے ہو جاتے ہیں بھی فطروں کے مسئلے کیونکہ اگلی جو کلاس ہوگی وہ چاند اور فطرے کے مسائل سے ریلیٹیٹ ہے آپ لوگوں کی ہوگی تو اس کے اندر اس کی جو ہے تفصیل سن لیجئے گا تو اسی طرح سے تو لوگوں کے مال میں کچھ حقوق ہوتے ہیں ان کو آپ کو نکالنا پڑے گا اور مرہوم کلباسی ایک عالم گزرے ہیں شب قدر کا دیکھیں پیغام یہی بتایا جا رہا ہے کہ اپنے واجبات اتارنے کی رات اور اگر آپ نے واجبات نہیں اتارے تو یہ ایسے برے اثرات رکھتیں کہ وہی والی بات جیسے بے نوازی کے ہڈی والا واقعہ آپ نے سنا کہ اس سے کئی اتنے اثرات ہوئے اسی طرح سے لوگوں کے حقوق اگر آپ کے مال میں ہوں گے تو وہ بھی ایسی بے برکتی اور نقصانات کا سبب بنیں گے مرہوم کلباسی یہ وہی ہیں جن کے مطالق ہم نے پچھلے سال بیان کیا تھا کہ یہ شب قدر کو حاصل کرنے کے لیے کہ مجھے سال کی کوئی ایک رات ہے نا سال کی تین سو پینسٹھ راتوں میں یہ جاکتے رہے تین سو ساٹھ یا تین سو پینسٹھ راتیں مسلسل جاکتے رہے کہ مجھے تاکہ یقینی طور پر شب قدر حاصل ہو جائے اچھا یہ تاجر بھی تھے بزنسمن تھے ایک دفعہ مال تجارت کے لیے ان کی کشتی اور کشتیوں کے ساتھ ان کی کشتی بھی گئی ہوئی تھی تو اطلاع آئی کہ ایک توفان آیا ہے اور ساری جو مال تجارت کی جو کشتیاں ہیں وہ سب کے سب ڈوب گئیں سب کے سب ڈوب گئیں انہوں نے کہا کہ مجھے یقین نہیں ہے میرا مال مخمص تھا سارے میں نے حقوق ادا کیے ہوئے تھے ممکن ہی نہیں ہے کہ مجھے اس بات پر یقین نہیں آتا کہ میری کشتی ڈوب گئی ہوگی اور کچھ دن بعد اطلاع آئی کہ ساری کشتیاں ڈوب گئی ایک کشتی نہیں ڈوبی وہی تھی جو محروم آیت اللہ کلباسی کی کشتی تھی دیکھیں یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ جب تک جب تک جب تک آپ لوگوں کے حقوق صحیح طور پر ادا نہیں کریں گے نہیں اس کو تیڑا ہی کر دیجئے اس کو میرے پر طرف نے اس میں ہوا کی آواز آتی ہے جب تک آپ لوگوں کے حقوق ادا نہیں کریں گے اور آپ کے مال میں لوگوں کے حق باقی رہیں گے تو یاد رکھ لیجئے کہ یہی مستحقین زکاة یہی مستحقین خومس یہی مستحقین فطرہ یہ آپ کے دامن کو قیامت کے دن پکڑ لیں گے کہ پروردگار ان کے حقوق کے عوض جو انہوں اور پروردگار کیا کرے گا ان کے حقوق جو حقوق آپ کے ذمہ ہیں ان کے عوض آپ کی نیکیاں کٹ کر دے دی جائیں گے معاملہ اس قدر سخت ہوگا کہ آیت محدث نعمت اللہ جزائر یہ بات فرماتے ہیں کہ کسی نے بقدر دانخ چاندی یعنی سمجھے کہ درہم کے چھٹے حصے کے برابر بھی یعنی ایک دو روپے کے برابر بھی اگر کسی کا نقصان کیا ہوگا تو اس شخص کی سات سو قبول شدہ نمازیں کٹ کر صاحب حق کو دے دی جائیں گے سات سو اور دیکھئے یہ بھی روایات کے اندر یہ بات آئی ہے کہ اتنی شدت ہوگی کہ انوار نومانیہ میں محدث نعمت اللہ جزائری نے اس بات کو لکھا ہے محدث نعمت اللہ جزائری کا یہ مغبرہ ہے خوزستان میں کہ محشر میں کھڑا کر دیا جائے گا اسے شخص کو اور کہا جائے کہ منادی ندہ کرے گا جس کا جو حق ہے اس سے آ کر لے لے فرماتیں کہ اس وقت اہل محشر کے لیے اپنے پہچاننے والوں سے سخت کوئی بھی چیز نہیں ہوگی کہ مبادہ کوئی شخص آ کر ان سے حق کا مطالبہ کر دے کہ میرا حق اس نے نہیں دیا تو اب آپ خود سوچیں کہ یہ جو مستحقین ہیں خومس ہیں جن کا خومس آپ نے خومس نہیں نکالا سادات تک نہیں پہنچا یہ گریبان پکڑیں گے یہ دامن کو پکڑیں گے جن تک فطرہ نہیں پہنچا آپ کوئی صحیح طور پر آپ نے ادا نہیں کیا وہ دامن پکڑیں گے جن تک اور مالی چیزیں تھیں وہ نہیں پہنچی یہ دامن پکڑیں گے آ کر تو کس قدر معاملہ سخت ہو جائے گا اور اللہ شرائع میں باقادہ شیق صدوق نے بھی بات فرمائی ہے کہ قرص خواہ یہ جو ہیں یہ آ کر مقروض کا دامن پکڑیں گے یہ ہمیں واپس کر سکتا تھا قرصہ لیکن اس نے اس کے باوجود بھی واپس نہیں کیا تو پھر قرص خواہ کو اس کی نیکیاں کاٹ کر دی جائیں گی اور اگر وہ نیکیاں بھی ختم ہو جائیں اس کے پاس تو پھر جو قرص خواہ ہے اس کے گناہ کاٹ کر مقروض کے نام آمال میں لکھے جائیں گے اور باقاعدہ حق الیقین میں علام و مجلسین نے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام کی روایت بھی لکھی کہ مولا اگر مسلمان کو کافر سے کوئی حق طلب کرنا ہے تو اس کی طلافی کیسے ہوگی وہ تو جہنمی ہے نیکیاں اس کے پاس ہے ہی نہیں امام نے فرمایا اس کے حق کے برابر کافر کے عذاب میں اضافہ کر دیا جائے گا اور جب بھی یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے جو ایک سوال کیا تھا اپنے اصاب سے جس کے ہم نے ایک پوسٹ بنا کے بھی لگائی تھی مفلس کون ایک دن رسول اللہ نے اپنے اصاب سے پوچھا جانتے ہو کہ مفلس کون ہے صحابہ نے ارس کیا کہ مفلس وہ ہے جس کے پاس مال و دولت باغات اور سرمایہ نہ ہو رسول نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے پاس نماز روزہ زکاة جیسے عمال موجود ہوں گے لیکن اس نے زندگی میں کسی کو گالیاں دی ہوں گی کسی کے تحمت لگائی ہوگی کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا کسی کا ناجائز خون باہا ہوگا ایسے شخص کی نیکیاں اس کے متاثرین کو دے دی جائیں گے اگر اس کی نیکیاں کم پڑیں گے تو اس کی متاثرین کی برائیاں اس کے نام اعمال میں ڈال دی جائیں گے اور اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا ایسا شخص سچ مچ مفلس تو آپ خود سوچئے کہ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ یہ یہ اصلا مفلس ہو جائیں گے اس رات قضا واجبات اپنے اتارنے ہیں قضا نمازیں اتارنے کا جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ اپنے واجبات اتارو اور یہ اتنا عظیم ثواب دلواتا ہے واجبات اپنے اتارنا یہ کسی کو اس کا حق واپس کرنا مثلا قرضے کا ایک روپیہ بھی آپ نے کسی کو واپس کیا تو پیغمبر اسلام کی باقید ایک روایت ہے کہ جب کوئی ایک درہم اپنے طلبگاروں کو واپس کرتا تو یہ عمل اسے ایک ہزار سال کی عبادت کا ثواب دلواتا ہے ایک ہزار غلام آزاد کرنے کا ثواب دلواتا ہے اور ایک ہزار حج جو عمرے سے بہتر ہے یہ عمل یعنی آپ کا پیسہ ضائع نہیں جا رہا یہ اتنا ثواب آپ کو یہ جو آپ مال لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اپنے پچھلے واجبات اتار کر پہنچا رہے ہیں یہ اتنا زیادہ آپ کو ثواب دلوانے والا عمل اور یہ بھی روایت کے اندر آئے کہ جو بھی اپنے طلبگاروں کو رازی کر لیں دیکھیں بعض وقت ہوتا ہے کہ ہم دے نہیں پاتے لیکن ہم اس کو رازی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے تمہارے نقصان کر دیا تھا ٹھیک ہے تمہارے ہم پر یہ چیز تھی ہم نے تم نے ہمیں قرضہ دیا تھا لیکن اس قرضے کو معاف کر دو یہ ہمارے حالات ہے کسی طرح سے بھی اس کو اگر رازی کر لیں تو کہنے جو شخص بھی اپنے طلبگار کو رازی کر لے گا وہ بلا حساب جنت میں جائے گا اور جنت میں اسے حضرت اسماعیل کی رفاقت نصیب ہوگی تو نمازوں کے قضاء کا جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ ان کو خود سے اتارنا شروع کریں اپنے تمام واجبات کے ساتھ ساتھ خاص طور پر نمازیں ان کو اتارنا شروع کریں حاجی نوری نے باقاعدہ ایک واقعہ لکھا ہے نجف اشرف کے ایک علم کا وہ کہتے ہیں وہ علم کہتے ہیں میں نجف اشرف میں رہا کرتا تھا یہ نجف کی بہت پرانی تصویر ہے آپ کے سامنے میرے والدین البتہ دوسرے شہر میں تھے اور خط و کتابت سے جو ہے وہ رابطہ ان سے رہتا تھا تو میں نے خواب میں ایک دن دیکھا رات کو میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں وہ میری ماں کو مار رہے ہیں یعنی ایسا لگا جیسے فرشتے جس طرح سے عذاب دے رہے ہوتی ہیں میری ماں کی ناک سے خون بہرا میں آگے بڑھا ان کے پاس گیا کہ میری ماں کو کیوں مار رہے انہوں نے کہا ہم خدا کی طرف سے معمور فرشتے ہیں اور تمہاری ماں کو یہ عذاب اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ تمہاری ماں نماز کو بہت ہلکا سمجھتی تھی نماز نہیں پڑتی تھی اور رمضان کے روزے بھی یہ چھوڑا کرتی تھی اچھا دیکھیں آج بھی کتنے سوالات علماء سے جو لوگ پوچھتے نظر آتے ہیں مدرسے کے اپنے اس کے اوپر اتنے سوالات آتے ہیں اور سب کے سب کا ہم نے جو نتجزیہ اور ایک انیلیسس کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان میں سے نائنٹی نائن پرسنٹ ایسے افراد ہوتے ہیں جو فقط یہ چاہتے ہیں کوئی ایسا پوائنٹ مل جائے جس سے ہم روزہ چھوڑ دیں انٹینشن سوال پوچھنے کی ہوتی ہے روزہ چھوڑنا مثلا کتنی خواتین ہیں بچے کو دودھ پل آ رہی ہیں بس ہر وقت ان کا یہ والا سوال وہ ہوتا ہے کہ کہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر اوپر سے کوئی دودھ بچے کو پلائے جا سکتا ہے مثلا جانور کا دودھ یا کچھ عورتیں مل کر بھی اگر پلا دیں اور اس سے بچے کا گزارہ ہو جائے گا تو پھر اس کے لیے روزہ چھوڑنے میں اشکال یعنی اس کو روزہ رکھنے ہی پڑے گا اور باہر سے اس چیز کو پورا کرے لیکن کیا ہیں عورتیں چاہتی ہیں چھوڑ دیں بہت سارے افراد اس بات کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب گرمی بہت ہے ہماری جاپ کے ٹائمنگز اس طرح کے ہیں اور بہت دھوپ میں بھاگنا پھرنا پڑتا ہے ہم کیا کریں ہم کیا روزہ رکھی ہیں چھوڑ دیں ان کی بہت سے لوگ تو پوچھتے نہیں ویسی چھوڑ دیتے ہیں لیکن جو کچھ پوچھتے ہیں اس میں بھی کتنا سخت مسئلہ ہے کہ جناب یہ لوگ پہلے تو اگر یہ بغیر جاپ کے رہ سکتے ہیں تو بغیر جاپ کے رہیں گے چھٹی لے سکتے ہیں تو چھٹی لے لیں چھٹی لینا ممکن نہیں ہے اور اگر ان کی تنخواہ مثلا کٹ جائے گی اگر اس کے بغیر بھی ان کا گزارہ ہو سکتا ہے تو ایسا کر لیں کوئی اور ان کے پاس مال موجود ہے تو ایک مہینہ مثلا اگر نہیں کمائیں گے تو اس سے گزارہ ہو جائے گا ورنہ قرضہ بھی اگر لینا پڑے تو قرضہ لیں اور اپنے روزے کو بجائیں اور پھر بھی اگر یہ کوئی سی بھی چیز ممکن نہیں ہے تو پھر اتنا پانی پی سکتے ہیں جس سے ان کی جان بچ جائے اور اس کے بعد پورے دن امساک کرنا پڑے گا اور بعد رمضان اس کی قضا بھی کرنا پڑے گی دیکھئے مسئلے کتنے زیادہ سخت ہیں اس کی تو بہرحال لوگ اس انداز سے نماز و روزہ چھوڑتے ہیں تو وہ عالم کہنے لگے فرشتے میری ماں کو مار رہے تھے اور کہا کہ یہ نمازیں نہیں پڑتی تھی اور رمضان کے روزے بھی قضا کرتی تھی اچھا اب اور میری ماں کو یہ عذاب ہو رہا تھا کہ ناک سے خون بھی اس کے جاری تھا اچانک سے میری آنک کھل گئی بیدار ہو گیا کیونکہ دروازے پر کسی نے دستک دی تو دیکھا ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہا ہے کہ تمہاری ماں انتقال کر گئی ہے اور اس کا جنازہ جو ہے اس کا جنازہ کربلا لے جائے جارہا پہنچنے والا ہے تم بھی فوراں پہنچو یہ کہنے میں نجف سے بھاگا بھاگا وہاں سے کربلا آیا تاکہ اپنی ماں کی تدفین میں شریک ہو سکے یہ بھی کربلا کی بہت پرانی تصویر ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم میں تیزی سے بھاگتا ہوا اپنے ماں کے جسم کے پاس گیا جو تابوت کے اندر رکھا ہوا تھا میں نے دیکھا کہ میری ماں کے کفن کے اوپر خون لگا ہوا ہے تو لوگوں نے کہا دیکھو ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے سواری کی جو جس میں سواری میں جانازہ آ رہا تھا اس کی ٹکر ایک جگہ ہو گئی تصادم ہو گیا اور جو جانازہ تھا یہ باہر جا کر گرا اور یہ جو خون تو میں نظر آ رہا ہے یہ جو کفن پر لگا ہوا ہے میں نے فوراں کفن کو ہٹایا تو دیکھا کہ میری ماں کی ناک سے خون جا رہی تھا اچھا عالم سمجھ گئے کہ یہ خواب سچا ہے اور میری ماں کو عذاب مل رہا ہے یہ وہاں سے سیدھے ذریعہ حضرت ابو الفضلی اللہ علیہ السلام پہ گئے ایک بہت پرانی تصویر ہے حضرت ابباس کے روزے کی اور اب تو ماشاءاللہ ذریعہ جو ہے وہ بہتی پرشکوہ ہو چکی ہے کہنے لگے میں ذریعہ پر گیا اور حضرت ابباس علامدار سے متوصل ہوا اور میں نے التجا کی اور وعدہ کیا حضرت ابباس سے کہ میں اپنی ماں کی ساری قضا نمازیں اتروا ہوں گا سارے روزے بھی جو ہے وہ رکھوا دوں گا اور اس کے بعد ماں کو دفن کیا گیا کہنے تدفین کے دو مہا تک کا تو میں نے انتظام کیا دو مہا تک البتہ دو مہینے کے بعد کچھ ایسی مصروفیات ہوئیں کہ میں مزید نمازیں اور روزے انجام نہیں دلوا سکا میں نے دماغ ہی سے نکل گیا وہیں خواب دوبارہ پھر میں نے دیکھا فرشتے پھر آ رہے ہیں میری ماں کو عذاب دے رہے ہیں تو میں نے فرشتوں سے جا کے کہا کہ میں تو ابب الفضلی لباس کے پاس جا کر اپنی ماں کا جو ہے وہ ماف کروا چکا تھا یہ سب چیزیں تو انہوں نے کہا کہ ہاں لیکن تم نے اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا اور ماں کے قضا واجبات نہیں اتارے لہٰذا عذابوں کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا میں نے فوراں دوبارہ وعدہ کیا بیدار ہوا اس کے بعد میں نے خود اجارے پر نہیں بلکہ خود اپنی ماں کے ساری نمازیں پڑھیں اور سارے روزے خود ادا کیے تو دیکھیں یہ تمام چیزیں بھی ایسی ہیں کہ اپنے نماز و روزے کو اتارنا ہے آپ نے دیکھا کہ کربلا تک میں لاکر دفن کیا گیا لیکن قضا واجبات ایسے تھے کہ اس کے باوجود بھی عذاب ہوا البتہ یہ ضرور ہے کہ ظاہر ہے ماں ایسی سرکش ہوگی ورنہ اگر کوئی عام گناہ گار ہے چند نماز قضا ہیں کچھ ہیں تو انشاءاللہ امام کے جوار میں کیونکہ وہ تو جگہ ایسی ہیں کہ بہرحال وہاں عذاب قبر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے لیکن کچھ اہمیت بتانے کے لیے کہ نماز اور روزے قضا کرنا اتنا عظیم گناہ ہے کہ بعض وقت ان مشاہد مشرفہ میں دفن ہونا بھی عذاب کو ختم نہیں کروا سکتا تاکہ لوگوں کو ایک جررت پیدا نہ ہو اور ان کی واجبات کی اہمیت کو سمجھیں تو پیغام شب قدر یہ بنا کہ دیکھیں نئی زندگی اور نئے سال کی ابتداء ایک لحاظ سے ہو رہی کیونکہ نئے سرے سے آپ کی تقدیر لکھی جاری اگلے سال کی اب پورا سال اپنے قضا واجبات کو اتارنے کے فکر کیجئے اور ایک باقیت ایک ڈائری بنائی ہے جس کا نام آپ اپنے طور پر واجبات ڈائری ڈکھ لیں اپنے لوحقین کو اپنے واجبات بتائیں تاکہ ان کو کچھ پتا چلے اکثر یہ ہوتا ہے کہتے ہیں والد انتقال کر گئے والدہ انتقال کر گئے جو سات رہتے تھے کچھ تھوڑا بات ان کو پتا ہوتا ہے لیکن لوگوں کو زیادہ تر پتا نہیں ہوتا کہ وہ اتارنے کی طرف مائل بھی ہوتے ہیں تو ان کو صحیح عدد پتا نہیں ہوتا یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ان پر کتنا خمستہ کتنا نہیں تھا تو اپنے واجبات زبانی طور پر بھی بتائیں اور ایک ڈائری بھی مرتب کریں اچھا اب دیکھیں واجبات اتارنے کے لیے جب انسان مائل ہوتا ہے تو اسے صحت و سلامتی اور آفیت بیماری میں کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے اب لوگ اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ اب بالکل ہماری حمد و طاقت نہیں ہے اپنی قضا نمازیں کیسے پڑھیں تو صحت اور آفیت یہ ضرور اتنی دعا کم سے کم آپ نمازیں یہ شب قدر میں ضرور مانگی کہ آپ جب تک اپنے تمام واجبات اتار نہ لیں تب تک موت نہ یہ باقاعدہ اور خاص طور پر آغاہ نائنی کے ایک دعا جو ہم نے دنیا آخرت کی سو پرشانی گھل کتاب میں بھی لکھی ہے کہ اگر کوئی شاہ اس کے دعا نمازی عشاء کے بعد پڑھے تو خدا اس کے امون میں پچاس سال کا یقینی اضافہ فرما دیتا ہے اور یہ دعا یہ ہے اور یہ آپ کو اس کتاب کے اندر میں مل جائے گی اور میں آپ سے یہ بات کہوں گا اپنے طور پر ایک کتاب پر لکھ لیں اور جو نماز شب قدر دو رکعت پڑھیں آپ اس کے قنوط میں آپ اپنے لئے اپنے رشتہ داروں کے لئے علماء کرام کے لئے مشتہدین اعظام کے لئے سب کو بھی عام کر سکتی ہیں اور آج کل جتنی جساں بارسے قتل و غارت گری ہو رہی ہے اور لوگوں کی زندگیوں میں چراغ گل کیے جا رہے ہیں پچاس سال کا مومنین کی عمر میں یقینی اضافے کے لئے اس کے قنوط میں اس دعا کو پڑھیں کوشش کریں کہ دعاوں کو دوسروں کے لئے زیادہ سے زیادہ انجام دیں اس رات جب یہ علامہ مجلسین مفاتی میں جا کے دیکھئے گا کہ اپنے اپنے رشتہ داروں کے لئے اور اپنے عزیز و اقارب کے لئے دوسروں کے لئے دعائیں کرنے کی بہت تحقید ہے دوسروں کے لئے دعائیں یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ حسن زیادہ عاملی جن کا پچھلی مرتبہ بھی تذکرہ ہوا تھا یہ فرماتے ہیں کہ جب میں یہ آیت اللہ حسن زیادہ عاملی کی جوانی کی تصویر کہ میں جب اپنے استاد آیت اللہ سید محمد حسین طبع طبعی کی خدمت میں گیا تو آیت اللہ طبع طبعی نے آیت اللہ حسن زیادہ عاملی کو ایک بات بتائی اور وہ ہمارے لئے بھی ہے کہتے ہیں کہ میں نے جب سے ہوش سمالا ہے آیت اللہ محمد حسین طبع طبعی جب سے میں نے ہوش سمالا ہے اور اپنے آپ کو شناخت کیا ہے تب سے میں نے ایک دعا بھی آج تک اپنے لئے نہیں مانگی اور ہمیشہ دعاوں کو سب کے لئے عام کیا اور سارے مومنین کو اس میں شامل کیا باقاعدہ جو ان کی کتاب ہے ہزار و یک کلمہ اس میں آیت اللہ حسن زیادہ عاملی نے یہ بات لکھی اور کہا کہ مجھ پر اس بات کا بہت ہی زیادہ اثر ہوا تھا جب یہ آیت اللہ محمد حسین طبع طبعی نے مجھے یہ بات بتائی تھی اور شہزادی بھی یہی وجہ سے کہ امام حسن فرماتے تھے کہ ساری رات گزر جاتی تھی والدہ گرامی یعنی ابتدائش اب سے لے کر اور صبح ہو جاتی تھی اور فقط اور فقط دوسروں کے لئے دعا کرتی تھی جب وہ پوچھتے بھی تھے کہ ایسا کیوں ہے تو وہ کہتی تھی پہلے پڑوسی پہلے دیگر لوگ اور اس کے بعد پھر اپنے گھر والی تو یہ انہی کی طریقہ کار کے اوپر آیت اللہ سید محمد حسین تبا تبای عمل کرتے تھے کہ اپنے لئے کہتے ہیں میں نے جب سے ہوشت سنبھالا ہوں یہ یاد ہی نہیں کہ میں نے اپنے لئے کبھی کوئی دعا کی خیر ہم سے یہ تقاضہ نہیں کہ اپنے لئے نہ کریں لیکن یہ بتانے کے لئے کہ مقدم کریں دوسرے لوگوں کو دعاوں میں کیونکہ اور یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ جواد عاملی یہ فرماتے ہیں کہ دوسروں کے لئے دعا کرنا اور یا ایک اجتماعی طور پر ایک مشق بھی ہوتی ہے اس کے اندر کہ رات کے وقت جب آپ چالیس مومنین کے حق میں دعا کریں گے تو یہ اس بات کا لازمہ ہونا چاہیے کہ اب دن میں چالیس مومنین کی مشکلات کو حل کرنے کے لئے کام کریں گے یعنی رات میں دعا کرنا ہے اور دن میں عملی اقدام کرنا ہے یہ ہے اس کا تقاضہ اور نماز شبی آپ کو پڑھنی ہے اس کے اندر چالیس مومنین کے لئے دعا بھی لیکن اس کا بھی ایک پیغام یہ ہے کہ اس دعا کو اور لوگوں کے کام آنے کے سلسلے کو پورا سال جاری رہنا چاہیے اور یہی وجہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ عید کے دن بھی پروردگار اپنے حق سے پہلے یعنی نماز عید پڑھنے سے پہلے کہتا ہے کہ فطرہ نماز عید پڑھنے سے پہلے نکال دو اصل وقت اس کا فطرہ کا نماز عید پڑھنے سے پہلے وہ پھر وہ الگ مسئلہ ہے کہ کون شخص ظہر تک ادا کر سکتا ہے اور جو اس نے نہیں ادا کیا وہ بات بھی میں بھی ادا کر دے لیکن بہرحال یہ کہ پروردگار نے اپنے حق کو موخر کیا ہے لوگوں کے حق کو فطرے کو مقدم کیا اور کہا ہے کہ فطرہ یہ پہلے دے دو تاکہ عید کی خوشی میں شریک ہونے سے دوسرے افراد رہنا جائیں بلکہ یہاں تک شریعت نے اس میں ریلیکسیشن دی کہ فطرہ مہر مبارک رمضان میں بھی دیا جا سکتا ہے ایڈوانس کے طور پر پھر اس میں وہ مسئلے آپ سن لیں گے اگلی دفعہ کہ قرضے کی نیت سے ہی دیا جائے یا حاکم شرکی اجازت وغیرہ کے لیے دیا جائے اچھا اس کے اندر ایک فائدہ دوسروں کے لیے دعا کرنے کا یہ ہوگا جو اس رات کا پیغام بھی کہ آئندہ زندگی میں بھی اس طریقہ کار کو رائج رکھیں علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیں ہم جو اپنے لیے دعائیں کرتے ہیں اس میں موانیات آڑے آ جاتی ہیں احتمال ہے کہ شاید دعا قبول نہ ہو کچھ ایسے عامال انجام دے دی ہیں جس سے دعا قبول نہ ہو لیکن جب آپ دوسروں کے لیے دعا کرتی ہیں تو ایک فرشتہ خلق ہوتا ہے اور وہی دعا جو آپ کر رہی ہیں اپنے لیے دوسروں کے لیے کر رہی ہیں وہی فرشتہ آپ کے اپنے حق میں کرنا شروع کر دیتا ہے اور فرشتوں کے لیے کیونکہ موانیات کوئی نہیں ہیں اور کوئی طریقہ کار ایسے نہیں کہ فرشتوں کی دعا قبول نہ ہو کیونکہ ان کے عامال وغیرہ کا کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ نافرمانی ہے خدا ماذا اللہ انجام دیتے ہوں تو کوئی چانس ہی نہیں بنتا کہ وہ دعا ان کی رد ہو جائے تو دوسروں کے لیے مقدم کرنا یہ بہت اہم بات ہے بلکہ سید ابن تاوس تو ایک بڑی عجیب بات کہتے تھے کہتے ہیں شب قدر میں تو مومنین کے لیے دعا کرنی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ قابل اصلاح کفار کے لیے ہدایت کی دعا بھی ضرور کریں کیونکہ خدا کی کسی سے کوئی دشمن نہیں ہے اور وہ کافروں کو بھی آتش جہنم سے آزاد دیکھنا چاہتا وہ چاہتا ہے کہ وہ بھی راہ ہدایت کو پا لیں جو اس قابل ہوں ان کی ہدایت ہو جائے اس کی دعا کریں اور جو اس قابل نہ ہوں فتنہ پرور ہوں ان کی نابودی کی دعا کریں ان کے لیے باقاعدہ بددعا کریں کہ ان کے منحوس وجود سے زمین پاک ہو جائے قنوط میں باقاعدہ بددعا کرنا ان کے لیے لعن کرنا خاص طور پر ایران اراق شام لبنان افغانستان اور پاکستان اور جترے بھی مومنین اور عام مسلمانوں کی جو دشمن ہیں جو دہشتگرد جو روزانہ کی تعداد میں اس انداز سے مومنین کو اور عام مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں ان کے لیے بھی اس رات میں بددعا ضرور کریں اور یہ سلسلہ دعاوں کا اور ظالمین کے لیے بددعا کا اس سارا سال بھی جاری رہنا چاہیے اور یہی وجہ ہے جو پیغمبر اسلام کے جسے پہلے میں نے پیش کی تھی جو ہمارے بیحر الانوار کے اندر بھی اور عام مسلمانوں نے بھی اس کو اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا ہے کہ جو ایمان اور احتساب کے ساتھ اس رات عبادت کے لیے کھڑا رہے گا اس کے تمام گزشتہ گناہ ماف ہو جائیں گے بہت سے روایتوں میں ہیں کہ آئندہ گناہ بھی ماف ہو جائیں گے تو باقاعدہ یہ تمام چیزیں کاغذ قلم جو ہے وہ لے کر بیٹھیں اور یاد کریں کہ کون کون سے اس قسم کے جو ہے وہ ہم نے عامال انجام دیئے تھے اور اپنے اوپر خود پر ایک تنقیدی نگاہ ڈالیں ہم نے بہت بڑا مسئلہ یہ کہ خود پر تنقیدی نگاہ ڈالنا بند کر دیا سوہ زنی رکھنی ہے اپنے آپ سے رکھیں کینا رکھنی ہے اپنے آپ سے رکھیں بری نگاہ ڈالنی ہے اپنے اوپر بری احتساب کی رات ہے اور آئینہ بن کر تمام برائیاں آپ کے سامنے آشکار ہو جائیں گی کہ ہم نے کون کون سی پروردگار عالم کی ایسی نافرمانیاں کی ہیں کتنے احکام پائمال کی ہیں سارے گناہوں کو اپنے یاد کریں احتساب کریں اپنا اور آئندہ بھی نا کرنے کا عظم کرنے کا پیغمبر نے کہا جو ایمان اور احتساب کے ساتھ اس رات کو عبادت کرے گا اس کے تمام گناہ معاف ہوں گا شرط لگا یہ ورنہ مطلق اور عام نہیں کیا مترجم ہے سید محمد باقر مصوی اسفحانی انہوں نے کہا کہ حمدان میں ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے گنداب وہاں پر ایک علی گندابی نام کا ایک بدماش ہوتا تھا جس کی سچا کیونکہ واقعہ ہے باقعدہ ایران کے اندر توبہ علی گندابی کے موظوبر فلمیں تک بنائی گئی بالکل سچا واقعہ علی گندابی ایک شرابی بھی تھا اور بدماش بھی تھا اور اس کی توبہ بڑی مشہور ایک زاکر تھے اس زمانے میں شیخ حسن وہ شہر سے باہر کئی مجلس پڑھنے گئے ہوئے تھے رات کا وقت تھا اور جب واپس آئے تو شہر کا دروازہ بند ہو گیا تھا یہ علی گندابی دروازے پر ہی بیٹھا ہوا تھا اور شراب کے نشے میں دھوت تھا انہوں نے کہا دروازہ کھٹ کھٹ آئے دروازہ کھولو اس نے کہا کون انہوں نے کہا میں ہوں شیخ حسن میں ایک زاکر حسین مجلس پڑھنے گیا تھا دیر ہو گئی اس نے کہا میں ایک شرط پر کھولوں گا میرے لئے پہلے کوئی مجلس پڑھو انہوں نے کہا یہاں تو نہ ممبر ہے نہ کوئی بیٹھنے کی جگہ ہے کہا کہ میں سجدے میں جاتا ہوں میری پیٹ کو ممبر سمجھو اس پر بیٹھ کے مجلس پڑھو میں سنوں گا لیکن میری شرط ہے کہ کمر بنی حاشم کے مسائب پڑھنا اچھا انہوں نے مجلس پڑھی اس کی کمر پہ بیٹھ کر اس نے خوب گریہ کیا یعنی وہ موقع آ گیا علی گندہ بھی کے پاس توبہ کا جو یہ موقع آج کی رات آپ کو ایک گولڈن چانس شب قدر کی صورت میں ملنے والا موقع سے فائدہ اٹھائیں جیسے علی گندہ بھی نے اٹھایا اس کے بعد کیا انام ملا اس کو اسی شب قدر یہ اسی شب کو یہ تائب ہوا اور اس کے بعد یہ عطابات آلیات کی زیارت کے لیے عراق گیا نجف اس زمانے میں مرزا شیرازی مرزا شیرازی یہ بزرگ وہاں پر نماز پڑھاتے تھے نجف میں جو سامنے بیٹھے ہیں جنہوں نے تمباکو والا فتوہ دیا تھا یہ ان کے پیچھے جا کر نمازے بھی پڑھنے لگا ایک دن اطلاع آئی مرزا شیرازی کو ایک مشتحد کا انتقال ہو گیا اچھا مشتحدین کو عام طور پر جو حرم امام سے متصل جو دالان یہ ذرا بہت پرانی تصویر ہے حرم امیر المومنین کے اس کے بالکل سامنے باہر جو دالان تھا اللہم صلی اللہ علیہ محمد باقاعدہ سہن میں وہاں پر ایک قبر تیار کی گئی ان محروم مشتحد کے لیے لیکن عشاء کی نماز کے بات پتا چلا کہ وہ کومہ میں تھی اور اب ہوش آ گیا زندہ مرزا شیرازی کو آ کر بتائے گیا کہ جن کے لیے قبر تیار ہوئی تھی وہ تو ہوش میں آ گئے ہیں مگر علیہ گندابی نماز کے مسلحے پر بیٹھا بیٹھا چل بسا اب اس کھو دیو قبر کا کیا کریں مرزا شیرازی نے کہا کہ علیہ گندابی کو حرم امیر المومنین سے متصل دالان میں اسی قبر میں دفن کر دیا جا سچی توبہ کے باعث جو رائٹ ٹائم آیا تھا کمر بنی حاشم کی شفاعت اس کو ملی اور یہ شاید یہ قبر اسی کے لیے تیار کی گئی تھی تو دیکھئے مواقع بار بار نہیں آتے اس نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا موقع توبہ کا آ گیا تھا شب قدر سے اچھا کوئی موقع توبہ کا ہوگا آپ کے پاس نہیں آئے گا تو جیسے اس نے پکارا کمر بنی حاشم کو یہ ہستیاں ایسے ہی شفی ہیں ان کو پکاری ہے شب قدر امام زمانہ علیہ السلام اور شہزادی حضرت فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہ سے منصور امام کا ایک حق ہے آئندہ کے لیے بھی امام کی یاد کا ایک طریقہ یہ ہے کہ دن کی کم سے کم ایک نماز کے قنوط میں تو ضرور اللہمہ کن لے والیئے کل حجت ابن الحسن والی دعا ضرور پڑھا کریں اور یہ کتنا حسین منظر ہوتا ہے شب قدر میں کہ فرشتوں کے جھرمٹ میں جبریل امین زمین کی جانب روا دوا ہوتے ہیں ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا کہ کائنات کے امام وقت جو ہے ان کے خدمت میں حاضری نصیب ہو رہی اللہمہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فائنل تقدیریں لکھے جانے کے بعد فائنل دستخط اور امزہ کے لیے امام کے پاس آتی اور یہ بھی اس رات کو یاد کرنے کا ایک فلسفہ امام کو یہ ہے کہ امام کے پاس آپ کی تقدیریں آتی ہیں اور عام دنوں میں بھی ہفتے میں کم سے کم دو دن آپ کا جو نامہ اعمال جو ہمارا سیاہ نامہ اعمال ہے باعث شرم نامہ اعمال یہ امام زمانہ کے سامنے پیش کیا جاتا اور ساری ریپورٹ امام کو پیش کی جاتی اب خود سوچیں کہ ہمارے دلوں کے چھپے خیالات سے بھی جو واقف ہوں اور ایک ایک چیز اس کے اندر ایسے فرشتوں نے لکھ دی ہو جو ہر چیز سے جو بھی ہم کام کرتے ہیں غیبتیں کرتے ہیں اور عام گانے سن رہے ہیں اور لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں ایک دوسرے کو برا بلا حقین حسد سب کچھ تفصیلات لکھے ہوئیں کہ امام زمانہ کے دلے مقدس پر جو ہے وہ کیا گزرتی ہوگی تو اس رات کا ایک یہ ہے کہ اس رات کے امام زمانہ سے منصوب رات ہے اس رات کو بھی ان کو یاد کرنا ہے اور ایک یہ ہے کہ اس کو سارے سال پر مہت کرنا ہے امام کے ذکر سوچیں کہ ہمارے نامہ اعمال ہفتے میں دو بار امام کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اسی طریقے سے اس رات مخصوص زیارتیں بھی جو ہیں وہ بھی کرنی ہیں ہمیں پڑھنی اس کا وقت نہیں ہے اس میں مجھے بتانے کا کہ امام حسین علیہ السلام شہدہ کربلا حضرت عباس شہزاد علی اکبر اور خود امام زمانہ کی جو زیارت ہے اور زیارت جامعہ کی خود امام نے کس طرح سے تعقید کی ہے یعنی اس رات کو زیارت پڑھنے کا روزانہ ہمیں یہ پیغام اس رات کو بھی ان کو سلام کرنے کا کہ عام زندگی میں بھی بہت رائج ہے کہ امام زمانہ کو سلام کیا جا اور نماز کے بعد ہم زیارت پڑھتے ہیں اور وہ بھی سلام ہے تاکہ ہمیں ان کے قربانیاں یاد رہیں یہ کیوں ہیں پڑھنے کا تاکہ ان کے اہداف یاد رہیں مثلا قائد اعظم کا دن یہاں پر منائی جاتا ہے ان کی یاد منائی جاتی ہے ان کی کارنامے بتائی جاتی ہے ان پر کوئی اس پروگرام جو ہیں پہلے ابتدا ہوتی جس سے بات شروع ہوتی ہے ہمارے ہاں زیارت یا سلام پڑھ کر جو ہے وہ کام شروع ہونے کے بجائے کام کو ختم سمجھا جاتا ہے اختدام پہ ہم نے پڑھ لی اس کے سلام کیا اس کے بعد چلتے بنیں تو بہرحال کام کا دیکھی تقاضی ہے کہ روزانہ جو امام زمانہ علیہ السلام کو سلام کیا جائے بار بار ان کو سلام کرنے کی تاقید ہے تاکہ آپ بار بار امام کی طرف متوجہ ہوں اب آپ کو کام کرنا ہے سلام کر رہا ہو سلام کر رہا ہو پھر اس خوش اخلاقی سے سلام کرنے کے بعد دیوٹی پر مستعید ہو جائے آپ اس سے خوش ہوں گی لیکن ایک سیکورٹی گارڈ ایسا ہے جو دن میں بیس دفعہ آپ کو سلام کر رہا ہے لیکن اس کے بعد اپنے کارٹر میں جا کر سو جاتا ہے اور اپنا فریضہ انجام نہیں دے رہا اب آپ اس سے خوش نہیں ہوں گی نہ آپ اس کے سلامی جھڑنے سے کافی سمجھیں گی بلکہ اس کو ڈانٹ پھٹکار کی جائے گا اس کو نکال دیا جائے گا وہاں سے کہا کہ تو یہ ہمارا جو زیارت پڑھنے کا اور سلام کرنے کا بھی اس انداز سے ایک زبانی کلامی ساکھ وہ بن کے رہ گیا یعنی ہمیں واقف ہی نہیں کہ سلام کے کیا معنی ہیں بس سلام کیے چلے جارہے ہیں اور کام ان کے لئے کچھ بھی کوئی انجام نہیں دے رہا ایسے یہ جیسے وہی میں نے سیکورٹی گارڈ کی مثال دی کہ وہ جا کے پڑھ کر سو جاتا تو یہ خاص کہ ان تمام شخصیات کا ایک مشن اور حدف تھا روزان ان کو سلام کرو یاد کرو ان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرو دیکھیں یہی وجہ ہے کہ جو عامال جتنے بھی انجام دیے جاتے ہیں اس میں خود شیخ مفاتی الجنان میں باقا ہے تھا شیخ صدوق نے اس رات کا جو سب سے بڑا عمل بتایا ہے وہ علم دین کا حصول بتایا ہم اس پر نہیں دیکھتے کوئی اس حصول کے اوپر کوئی کاربند ہو یہ علم آپ کی شفاعت کروائے گا دیکھیں کتنے خواتین ایسی ہیں جو ایک چیز ہونے شروع ہو گئے جیسے کہ ہم فیس بک پہ مختلف حدیثیں لگاتے ہیں آپ لوگ اس کو شیئر کرتے ہیں تو یہ خود یہ شیئر کرنا ایک تبلیغ کے اندر حصہ بننا زیادہ زیادہ ان چیزوں کو شیئر کر کے دوسروں تک مہنچائیں اور یہ اتنا بڑا عمل ہے تبلیغ کا کہ آیت اللہ مرشی نجفی فرماتے تھے کہ جس زمانے میں میری عمر تیس سال تھی تیس سال کی تھی مرشی نجفی کی عمر جو ان کی تصویر سامنے ہیں کہنے میں نے تیس سال کی عمر میں قیامت کا پورا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا میں نے دیکھا کہ قیامت آ گئی اور خوفناک سور بھونکا گیا ہے اور اس کے بعد پھر حساب و کتاب کی جگہ پہ مجھے لے جائے گیا یہ جگہ اس جگہ سے الگ تھی کہ جہاں پر عام لوگوں کا حساب کتاب ہو رہا تھا اور مجھے یہ بات بتائے گی کہ اہل علم حفرات کی عزت و اکرام کی وجہ سے ان کا حساب کتاب الگ رکھا گیا عام لوگوں کے سامنے نہیں میں خیمے میں ایک میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام ایک ممبر پر تشریف فرما ان کے دائیں اور بائیں دو بہت ایسی شخصیات جو تقوی اور جلالت ان کے چہرے سے ان کے نور سے آیا ہو رہا تھا وہ ساتھ میں بیٹھی ہوئی تھے دونوں کے سامنے کتابوں کے ڈھیر رکھے ہوئے تھے اور ہر علماء کی ایک صف تھی ان کے سامنے اور مجھے چودویں صف میں کھڑا کیا گیا تھا نہیں چودویں صدیقے تھے تو چودویں صف میں اب میں حساب کتاب کا ہم انتظار کر رہے تھے مصطرب دل کے ساتھ انتظار کر رہے تھے اور پیغمبر اسلام نہائیت باریک بینی سے حساب کتاب لے رہے تھے لیکن جب بھی کسی عالم کو شفاعت درکار ہوتی تھی تو پیغمبر اسلام شفاعت فرما دیا کرتے تھے جس کی تبلیغات زیادہ ہوتی تھی نہیں پہلے ایک بات اور بتا دوں کہ خود انہوں نے مرشن عجیب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھ کھڑے ہوئے افراد سے پوچھا کہ یہ پیغمبر کے اطراف میں جو دو شخصیات ہیں یہ کون کیونکہ میرا ارادہ یہ تھا کہ اگر مجھے ان کا نام پتہ چل جائے تو ہو سکتا ہے کہ مجھے شفاعت کی ضرورت ہو تو میں ان شخصیات کا نام لے کے مخاطب کر کے شفاعت کی درخواست کروں مجھے بتائے گا کہ یہ شیخ مفید اور علامہ مجلسی ہیں جو دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے اچھا ان کی جو کتابیں تھی اس کو حق شفاعت دوسرے کی نسبت زیادہ تھا اور علامہ مجلسی کے سامنے کتابیں زیادہ تھیں آپ کو معلوم ہے کہ علامہ مجلسی کا ایوریج نکالا جائے تو ایک ہزار صفات پرڈے لکھنے کا ایوریج تھا ان کا اور ہمارا جو ہے پوری زندگی میں بھی ایک صفحہ لکھنے کا نہیں ہوتا بعض اوقات تو ان کا حق شفاعت زیادہ تھا تو یہ باقیتہ آپ نے دیکھا کہ یہ علم جو ہے جو آپ حاصل کریں گی جو شب قدر میں بہت زیادہ اس بات کی تاقید کی گئی ہے واقعہ تو اور بھی لمبا ہے لیکن اس وقت بیان کرنے کا ٹائم نہیں موت کے دور اس میں ہم نے اس واقعے کو مکمل بیان کیا ہے تو یہ علم کا حاصل کرنا اور اس کو پھیلانا یہ قیامت کے دن یہ اس رات کا پیغام ہے ورنہ اس رات تو صرف عبادت میں گزاری جانی چاہیے تھی باقی تین سو ساٹھ دن جو اور آپ کے پاس پورے سال کے پڑھے ہوں ہیں اس کے اندر آپ پڑھتی رہتی ہیں اس راتی کو علم کے اندر اس کو لگانا یہ کیوں زیادہ بڑا اس کو عمل قرار دیا گیا کیونکہ اس تمام آمال کو اس رات کو انجام دینے کا ایک فلسفہ ہے جو ٹکڑوں کے اندر یہ آمال ہیں نماز ہے اس کا مطلب ہے پورے سال نماز کا پابند رہنا ہے زیارات ہیں سلام کرنا ہے تو امام کا کام بھی اس سلام کے ساتھ ساتھ انجام دینا ہے غصل کرنا ہے نمازیں پڑھنی ہیں باوزو رہنا ہے تو پورے سال اس کو جو ہے سلسلے کو جاری رکھنا ہے تبلیغات کرنا ہے تو پورے سال دین پیغاماتیں فقط ایک رات کی حد تک رہنے والے معاملات نہیں باقاعدہ شیخ محمد تقیہ اسفہانی یہ فرماتے ہیں کہ شیخ انساری سے ایک دفعہ سوال ہوا کہ اجتہاد جو ہے یہ کتنوں پر واجب عینی ہے دیکھیں اجتہاد ایک علاقے کے اندر کچھ افراد پر تو کچھ افراد ایسے ہونے چاہیے جو مشتہدین ہوں ان پر واجب عینی ہوتا ہے کتنے افراد تک پر یہ واجب عینی ہے کہ اس کے بعد جو لوگ جائن پر کفائی ہو جائے یہ سوال باقاعدہ پوچھا گیا اور اس زمانے کتنے عرصے پرانی شیخ انساری کے زمانے کی وہ بات ہے تو شیخ انساری نے اس زمانے میں کہا تھا کہ ایک شہر میں بیس مشتہدین کا ہونا لازمی اور مبلغین کی ضرورت اس سے بھی بہت زیادہ دیکھیں ہر علاقے میں کم سے کم دس دس بیس بیس کم سے کم اب جیسے انجولی جیسا علاقہ ہے کیا یہاں ایک عالم ضروریات کے لیے کافی ہوگا نہیں ایک عالم چلے ایک بڑا عالم اس کی الگ شخصیت ہے لیکن مبلغین کے لوگوں کے نمازیں صحیح کرانی ہیں وضوح صحیح کرانے ہیں بچوں کو سکھانا ہے اور لوگوں کے مسئلے مسائل ہیں اور ان کے جوبز کے مسئلے ہیں اور خمس کے مسئلے ہیں ایک آدمی کبھی کر سکتا ہے نہیں کر سکتا یہاں پر بیس تیس چالیس پچاس ایسے افراد ایک چھوٹے سے علاقے میں ہونے چاہیے تو اتنی زیادہ مبلغین کی ضرورت ہے تو ایک بھی شخص اگر آپ کے ذریعے ہدایت پا گیا کوئی اس قسم کی غواتین کو چاہیے کہ اپنی صلاحیت کو بڑھائیں اس رات کا قیغام علم حاصل کرنے کا ہے خود بھی علم حاصل کریں اور اس کے بعد لوگوں تک اس ہدایت کو جو ہے وہ پہنچائیں کچھ اپنے گھر کو استعمال کریں اپنے پیسے کو استعمال کریں اپنے تعلقات کو استعمال کریں اپنی پی آر کو استعمال کریں اسلام کے لئے استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی اپنے ساتھ کوشش کر کے جو ہے وہ ملائیں کیونکہ دیکھئے گھر والوں کو اگر ساتھ نہیں ملائیں گے بچوں کو ساتھ نہیں ملائیں گے مرد حضرات گھر میں بھی کچھ ہاتھ بٹائیں کچھ کام کریں افتاری کے اندر ہاتھ بٹائیں تاکہ ذرا گھلے ملیں ان کے ساتھ تاکہ لوگ پھر آپ کے بھی کام کر سکیں وہ اس لطیفی کی حد تک ہوتا ہے نا کہ وہ ایک صاحب سے کسی نے کہا کہ بھائی بڑے افسوس کی بات ہے کل میں نے دیکھا کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ کپڑے دھلوا رہے تھے تو کہنے لگا تو اس میں کون سی شروعانی کی بات ہے جب وہ میرے ساتھ کھانا پکوا سکتی تو میں کیا اس ساتھ کپڑے نہیں دھلوا سکتا تو بہرحال تو اس طرح کی ایک تو یہ کہ گھر میں اتنا زیادہ انوالو ہو جائے جائے یہ بھی اسلام کو مطلوب نہیں لیکن کسی حد تک گھر میں تاکہ لوگوں اس طرح قریب ہوں تاکہ آپ بھی دین کے کوئی کام گھر والوں سے لے سکیں اور بہرحال اتنا وقت نہیں ہے کہ متبلیغ دین میں گھر والوں کو دیکھیں دست و واضو اپنا بنانا ہے تاکہ دین کے کام آپ کے لئے بہت آسان ہو لیں اب تیز رفتاری سے آگے بڑھتے ہیں کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہے اس رات آپ کو خاص طور پر ایک عمل صدقہ دینا بھی ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو ایسے صدقات کی تلاش کرنی چاہیے جو ثواب جاریہ والے صدقات مدارس اس کے اندر اس میں اپنا حصہ کچھ ڈالیں تبلیغات کے سلسلے میں کتابوں کے سلسلے میں کوئی اپنا فیس بک کا ایک آنٹ بنا سکتا ہے اگر وہ جائز والا حرام والے طرف نہیں مدرسے کے حوالے سے کوئی خدمت انجام دے سکتا ہے خالی ہم یہ نہیں مسجد میں ڈال سکتا ہے امام بارگاہ میں یتیم خانے میں لائبریری میں کوئی ویب سائٹ کوئی بنا سکتا ہے کوئی ویڈیو چینل بنا سکتا ہے کسی بھی طریقے سے کوشش کریں کہ یہ اگر چھوٹے بچوں کے حوالے سے کوئی چیز کیونکہ آپ کھانے اور کپڑے کے اندر بس جو صدقات وغیرہ عام طور پر لوگ دیتے بس جو ہے بھیڑ چال لوگ چلتے راشن 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 تو پتہ چلا ہر آدمی صرف راشنی کے چکر میں لگیا ہے بڑے بڑے ادارے سے لے کر چھوٹے بس صرف اور صرف راشن آٹا راشن آٹا اسی کے اندر سارے لگ گئے اور بھی چیزوں کی ضروریات اس انداز سے ہوتی ہیں کفاروں کے وغیرہ میں تو خیر وہی دینے پڑتے ہیں لیکن عام طور پر جو اور صدقات ہیں لوگ صرف راشنی کوئی چیز سمجھتے ہیں جو ایک دن کھائے گا ہم طور پر شروع شروع میں تو چلیں بچے بہت سے ایسے ہوں گے جو دین کی طرف راغب نہیں ہیں اور آہستہ آہستہ لیکن پھر بلاخر یہی بچے ہیں وہ نماز کے عادی انہی مدرسوں میں پڑھنے والے بچے ہم دیکھ کے جب آتے ہیں تو یقین کیجئے کہ دل باغ باغ ہو جاتا ہے ان بچوں کو دیکھ کر جس انداز سے وہ یہاں اب یہ جو چیزیں یہاں پر آ کر نماز سیکھ رہے ہیں جو قرآن یہاں پر آ کر خواتین جو طالبات ہیں وہ پڑھ رہی ہیں اور یہی بچے جو آج کچھ اعتباد دین کے لحاظ سے ان کا ہو رہا ہے اور یہی اس کے پھر آدھی بن جائیں گے یہ سورے کو حفظ کریں گے تو جتنی پوری زندگی ان سوروں کی تلاوت کریں گے ان کا ثواب آپ کو ملے گا اگر آپ نے کچھ حصہ اس کے اندر ڈالا ہوگا کتنی نمازیں ہیں لوگ اس کے بعد پڑھیں گے اس سب کا ثواب بڑے ہونے تک پھر آئندہ آنے والی نسلوں تک یہ اس نماز کو منتقل کرتے چلے جائیں گے یہ ان کے آدھی بن جائیں گے جتنی چیزیں ہیں دعائیں اسکار ان مدارس میں اگر سیکھتے ہیں اس میں حصہ ڈالنے والا جو ہے اس کے اندر ان کے حصہ دار بن جاتا پھر یہی ہوتا ہے کہ دیکھیں کتنے ایسے ہیں یہاں پر ہمارے یہاں کام نہیں ہوتا مساجد کے اندر وہاں پر باقاعدہ ایران وغیرہ میں ٹریکٹیکل کلاسے ہوتی ہیں تیمم کرانے کی کہ تیمم کیسے کیا جاتا ہے سارے لوگ بیٹھ کے وہاں سن تیمم کر رہے ہیں جو ایک دفعہ بھی کسی نے کر لیا اور اپنی عبادت صحیح کر لی وہ جب بھی کبھی کرے گا آپ کو سواب اس کا ملے گا اسی طریقے سے نوجوان یہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کو آپ اس طرف لگائیے پھر یہی بچے بڑے ہو کے سوچیں کہ اتنی عمر تک بزرگ ہو جاتے ہیں کہیں نہ کہیں تو انہوں نے سیکھا ہوتا ہے وہ تمام لوگ ان کے سوابوں میں حصہ دار بنتے ہیں اور پھر یہی انہی میں سے کوئی بڑا ہو کر عالم دین بنے گا اور وہ آگے تبلیغات کا سلسلہ جاری کرے گا کتنے بچے ہمارے جو مثلا یہاں سے پاکستانی مدارس اس کے بعد نجاف اور قوم وغیرہ جو اجادیں خود ہمارے مدارسی کا ایک طالب علم بھی نجاف جا چکا ہے اور جو اور افراد ہیں جو خدمات انجام دے رہے ہیں کتنی خواتین ہیں جو طالبات جو یہاں سے مختلف ممالک گئی ہیں مختلف شہروں میں گئی ہیں مختلف گاؤں کے اندر گئی ہیں وہاں مدارس کھول رہی ہیں اور اپنے جو ہے وہ کام جو ہے سارے انجام دے رہی ہیں لیکن کیا ہے کہ ہر ایک کو اپنی ذمہ داری پوری کرنا اور صدقات کے اندر صرف ایک مسئلہ لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ صرف مادی ضروریات کو دکھا جاتا ہے روحانی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے لوگ صدقات عام طور پر نہیں دیتے سب سے کم دین حقی تبلیغ کے خانے کے اندر پیسے ہوتے ہیں جو صدقہ ووکس ہے اس میں کئی خانے بنے ہوئے ہیں وہ والے صدقات غریب کو دینے والے جو ایک دن کھائے گا اگلے دن ختم ہو جائے گا لیکن جہاں ہمیشہ ہمیشہ کی روحانی زندگی اس میں سب سے کم پیسی گئے لوگ متوجہ نہیں تو بہرحال صدقے کے حوالے سے بس ایک بات اس میں اور ذکر بیچ میں کر دوں کیونکہ یہ سوالات بھی بہت آگئے تھے اور کچھ لوگوں نے خاص طور پر آپ سب لوگوں سے بھی آج کی رات دعا کی رات ہے یا کہ بہت سے آسادزہ نے بھی کہا ہے کہ وہ بھی آپ کے حق میں دعا کریں گے لیکن آپ لوگوں سے بھی ان لوگوں کے حق میں دعا کی درخواست ہے تو آیت اللہ بہجت ایک بات کہتے تھے شہر و بیوی کے اختلافات کے حوالے سے کہ اگر شہر و بیوی میں اختلافات ہویاں اور لوگوں میں بھی لیکن الخصوص شہر و بیوی میں تو وہ کہتے تھے کہ صدقہ متعدد با افراد مدعدد متعدد افراد تک متعدد بار صدقہ جو ہے وہ پہنچانا یعنی بہت سارے افراد مثلا آپ کرنیں گے میں سو افراد تک اپنے صدقے کی رقم کو پہنچاؤں گی چاہے ڈسٹیبوٹ کر کے پہنچائیں اور اس کام کو بار بار کریں تو ان کے آپس کے لائے جھگڑے بلکل ختم ہو جائیں گے برکت ایک عجیب و غریب متعدد بار صدقہ دینا اور افراد متعدد یعنی ہر دفعہ نئے افراد کو تلاش کر لیں تو بہرحال اس کے اندر ایک بڑی اہم بات ہے ہی تو بہرحال دیکھیں یہ رات آپ نے دیکھا کہ عامال کے اعتبار سے بڑی پیکڈ رات ہے آپ دیکھیں گی ایک تو ویسی بھی گرمیوں کی جو اس طرح آج کل کی جو راتیں بہت چھوٹی ہو گئی ہیں لیکن عامال بہت زیادہ ہیں مصروفیات اس رات کی بہت زیادہ ہیں اس کا بھی ایک پیغام ہے کہ پوری زندگی بھی آپ کو سالانہ اسی طرح مصروفیت کے ساتھ گزارنی ہے سوتے نہیں رہنا ہے مصروف زندگی گزاری ہے دینی اعتبار سے کیونکہ وقت ہمارا لکھا جا چکا ہے جب تک بھی سارا سال اگر ہم سوتے رہے اور چند صرف رسومات کی حد تک ہم رہے اور صرف رمضان کے میں ہی صرف گہمہ گہمی نظر آئی محرم میں صرف گہمہ گہمی نظر آئی بس رمضان میں قرآن اٹھا لیا اس کے بعد پھر ایک طبیل نیند کا ہم جو ہے وہ شکار ہو گئے تو یہ پھر سب سے بڑا مسئلہ آج کل بس ایک شکایت کرتا ہوں اس کے بعد اپنے گفتو ختم کرتے ہیں کہ کہیں بھی ہمیں لوگوں میں دین کے اعتبار سے کوئی شوق کوئی ذوق کوئی سرگرمی کوئی حرارت یہ نظر نہیں آتی نہ کوئی مکتب سے اپنے عشق نظر آتا ہے نہ کوئی تگو دو کے ساتھ محنت کرتا نظر آتا ہے بہت سے افراد تو ایسے ہیں دیندار افراد کی شکل دیکھ کے جماعیہ آنے شروع ہو جاتی اتنی سستی کاہلی جو ہے برس رہی ہوتی تو بہرحال آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا دار افراد ٹی وی پر آپ کتنے انٹرویو سنتی ہیں فلاں جو آدھاکارہ ہیں جناب کسرت کام کی زیادتی کی وجہ سے وہ نہ بے ہوش ہو گئی اس شوٹنگ پہ کئی راتوں سے وہ سو ہی نہیں تھی اور فلاں گلوکار جو صبح رات کے تین بجے سے اٹھ کر جو ریاض کرنا شروع کرتے ہیں تو تین گھنٹے تک مٹھ کے میں موں ڈال کے مثلا آہ آہ کرتے رہتے ہیں اور ریاض کرتے ہیں مثلا جو بہت سارے کھلاڑی ہیں سکواش وغیرہ کے وہ تین تین چار چار گھنٹے تک جناب ایک دیوار پہ بال مارتے رہتے ہیں اور والدین سے بھی جو لوگ اپنی بڑی محبت کرتے ہیں اور اولاد سے بڑی محبت کرتے ہیں ان کو لیٹیوشنوں پہ لے کے یعنی کچھ کام کرتے نظر آ رہے ہیں کچھ سرگرمی نظر آ رہے ہیں یہ کوئی ڈیڈیکیشن نظر آ رہا ہوتا ہے حرارت نظر آ رہی ہوتی ہے سکول چھوڑنے جا رہے ہیں سکول لے کر آ رہے ہیں گاڑیوں میں باہر گرمیوں بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں یہ سب بھی چیزیں اپنی جگہ ضرور ہیں اور بلکہ اپنے ایش و آرام کو اولاد کی دنیا کے لیے قربان کرتے ہیں بلکہ اپنی آخرت کو بھی واضح اوقات اولاد کے لیے قربان کر دیتے ہیں ذرا سے ہم دیکھتے ہیں ٹی وی پہ اکثر عشق و محبت کے اندر مبتلا روزانہ مار پڑھ رہی ہے کمرے عدالت میں مار پڑھ رہی ہے تک کہ قتل تک ہو جانا گوارہ کرتے ہیں لیکن اپنے اس برے مقصد یا جو بھی مقصد ان کا ہوتا ہے اس میں کوئی سرگرمی کوئی لگاؤ کوئی ڈیڈیکیشن کوئی قربانی کوئی محنت نظر آ رہی ہوتی ایک بیچارہ دین ہی ہمارا ایک ایسا رہ گیا جس کیلئے کوئی محنت کرتا نظر نہیں آتا فقط چند منٹ کیلئے اگر باتیں ہوتی ہیں لیکن اس کے بعد ابھی کچھ دن گزریں گے اس کے بعد جو ہے وہ پھر عید آ جائے گی عید کا چاند دیکھیں گے لوگ فسق و خوجور موسرات سے ہی مبتلا ہو جائیں گے اب ایسے افراد یا وہ خواتین جو پورے رمضان کا بیغام اسے ایک رات کے اندر بھول جائیں گی اور وہ ہی موسیقی چلنے لگے گی گھروں میں وہ ہی میک اپ کر کے نام ارموں کے سامنے عید کے روز وہ آئیں گی کس مو سے یہ لوگ عید منائیں گے عید ان کی نہیں ہے جو بازاروں میں کپڑے لطوں کے لئے خریداری کرتی پھریں گے ان کی عید اصل میں ہوتی جنہوں نے اس رمضان سے تقویہ حاصل کیا ہوتا ہے ان کی عید نہیں ہوتی جو گھر میں نئے پردے عید کے دن ڈالتے ہیں اور نئے کپڑے اور جوتے خرید کے لاتے ہیں اصل عید ان کی ہے جو پولے سرات کو خیریت سے اس رمضان میں پار کر جاتے ہیں تو بہرحال وہ جو شیر بھی ہے نا حضرت حور کے حوالے سے کہ شکوہ عید کا منکر نہیں ہوں میں لیکن قبول حق ہے فقط مرد حور کی تقبیر تو یہ مرد حور کی تقبیر نہیں پروردگار کو ایسے ہر فاسق و فاجیر اور کہ بس صرف ایک رسم و رواج کی حد تک یہ زبان کی چٹنی کی حد تک دین اس نے کیا باقی نہیں ایسی توبہ اس رات کو کرنی ہے کہ اس کے بعد پھر واپسی کی طرف جانے کا کوئی امکان نہ ہو تو پھر کہا جائے گا کہ آپ نے واقعی شب قدر گزاری ہے توبہ کا دیکھیں دروازہ کھلا ہوا ہے مالکول موت اب تک نہیں آیا دنیا کے بھی جو عدالتیں ہیں اگر مجرم اقرار جرم کر لیتا ہے تو ان کی سزا میں کمی کر دیتی ہیں اور کیونکہ یہاں کے جج جو ہیں وہ کم ظرف ہیں یہ اتنا اختیار بھی نہیں رکھتے ہیں مگر وہ خالق کونوں مکان جس کے ذرفیت کی کوئی انتہا نہیں اس کی افو بخشش کے اندر کوئی کمی نہیں ہے کوئی لیمٹ نہیں ہے اس کی وہ مکمل با اختیار ہے اس کے فیصلے اس پر حکومت نہیں کرتے بلکہ وہ اپنے فیصلوں پر حکومت کرتا ہے تو اگر ہم آج کی رات توبہ حقیقی توبہ کر لیں اور اقبال جرم کر لیں تو وہ ہمارے ندامت سے جھکے ہوئے سر کو دیکھ کر سزا میں صرف کمی نہیں کرے گا بلکہ پوری سزا کو بھی معاف کر دے گا یہ رات شب قدر ہے اس رات میں اپنی حقیقت کو پہچانیے یہ ہم جو مومنین ہیں یہ بازے شاہی ہیں یہ گندگیوں پر کہاں مومارتی پھر رہے ہیں آپ کے عمال کی قدر و قیمت دیکھیں فقط جنت ہے اس کو حقیق چیزوں پر فروخت نہ کریں وہ مومن جس کی عظمت خانہ کعبہ سے بھی زیادہ قرار دی گئی ہے کیوں آپ اپنا قبلہ اس رات کو درست نہیں کرتے ہیں اگر آج کی رات اپنی حقیقت کو آپ پہچان لیں اور حقیقی توبہ کر کے ایک نئی عظم کے ساتھ اس رات کا اگر سورج آپ نے طلوع کر لیا تو یاد رکھ لیجئے کہ قرب خداوندی کی ایسی منازل آپ اس رات کو تیہ کریں گی کہ ہزار مہینوں کی راتوں کی ریاضت بھی ایک جست میں آپ تیہ کر لیں گی اور اس رات کو اگر حقیقت طور پر آپ نے توبہ کر کے اور ایک اہد کر لیا خدا ہم سب کو اس رات کے فضائل و برکات اور پیغامات پر عمل کرنے اور سارا سال اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس کے بعد جب ہمارے نامہ عمال امام زمانہ کے حضور پیش ہوں تو بے اختیار خوشی سے ان کے مبارک ہونٹوں پر ایک ایسی مسکرہات آ جائے کہ جس کے بعد ہمارے لئے فلاہ و کامیابی کے منزلیں حاصل کرنا یقین ہو جائے وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ الطَّيَّبِينَ الطَّاحِدِ